موسیقی اسلام علیکم سیٹی ایٹ این کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شاہستہ رزا اپ ویری گوڈ مارننگ فرم آر سائیڈ اور اگر بات کی جائے آج کے دن کی تو آج ہے جمعہ اور جمعہ کو جو ہے وہ ایسے ہی تمام ایک ایک کہلیں اعزاز حاصل ہے کہ تمام تر جو دن ہیں باقی ہمارے پورے ہفتے میں ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ افضل قرار دیا گیا ہے جمعہ کو اور آج کے دن دو خاص ایوینٹس ہیں اور ایک یہ ہے کہ پہلے اگر ہم بات کریں آج یعنی اکتوبر کے مہینے کے پہلے جمعہ کو جو ہے وہ دنیا بھر میں مسکراہت کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے مسکراہتوں کا تبادلہ کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو کہ ہم اتنی ذہنی عذیتوں کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ جو ہے مطلب ایسا لگتا نہیں ہے ہم جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ہسنا ہی بھول گئے ہم کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم کسی کو گریٹ کرتے تھے ہم لوگ ان سے سلام کرتے تھے مسکراہتوں کے تبادلے ہوتے تھے لیکن جو ہے اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہمیں اتنی ساری ٹینشنز دے دی گئیں کہ ہم مسکرانا بھول گئے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ مسکراہت جو ہے وہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور مسکرانا چاہیے اور مسکرانا کہتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے آپ کے لیے جتنا کہ نارملی ہم دیکھیں ورزش کرنا یا اپنی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھنا کیونکہ مسکراہتوں کے یا مسکرانے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں پتا تو ذرا مسکرا کر دیکھیں آج کے دن میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس قدر پوزیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کی پرسنالیٹی میں بھی آتی ہے اور ایک بہت ہی پوزیٹیو وائب جو ہے وہ اگلے بندے کو بھی جاتی ہے جس سے آپ مل رہے ہوتے ہیں یا جس انوائرمنٹ میں جو ہے وہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آج جو ہے وہ مسکراہتوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آج جو ہے وہ دنیا بھر میں جانوروں کا بھی جو ہے وہ عالمی دن منایا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں لوگ جو ہیں وہ بہت سے جانور جو ہے وہ اپنے گھروں پر پالتے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی یہ روجان کافی بڑھ گیا ہے کہ جانوروں کو جو ہے وہ اپنے گھروں پر پالا جاتا ہے جس میں بتخے ہیں خرگوش ہیں بلی ہیں کتے ہیں لوگ پالتے ہیں لوگ گدھے بھی پالتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ شادیوں پر بھی گدھے جو ہے وہ اپنی بیگمات کو گفت کرتے ہیں لیکن ایک اچھی بات ہے کہ جانور جو ہے وہ ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں انیس سو نوے میں جو ہے وہ جانوروں کے تحفظ کا بل جو ہے وہ پہلی دفعہ پاس ہوا تھا جس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے ہی شہر میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ جب بھی جانور بڑھ جاتے ہیں کتوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ یا تو زہر دے دیا جاتا ہے یا ان کو جو ہے وہ گولیاں مار دی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ جو ہے وہ ان کے حقوق کی پامالی بھی کرتے ہیں تو اپنے اردگرد بہت سارے لوگ ایسے ہیں خاص طور پر اگر میں پیرنٹس کی بات کروں اور دیسی پیرنٹس کی بات کروں تو وہ بڑے انوئے ہوتے ہیں اگر گھر میں بلی موجود ہے یا گھر میں ان کے بچے کتے رکھتے ہیں تو بڑے انوئے ہوتے ہیں لیکن یہ جو جانور ہیں بڑے خوبصورت جانور ہوتے ہیں اور یہ انسانوں سے کچھ نہیں مانگتے نہ ان کو آپ کی زبان آتی ہے ایک ہی چیز ہے جو یہ آپ سے مانگتے ہیں اور اس کا اظہار بھی آپ سے کرتے ہیں اور وہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جی پیار آپ ان کو پیار دیں گے وہ آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے جانوروں نے بڑی بڑی مثالے بھی قائم کی ہیں مطلب ہمیں بہت جگہوں پر نظر آیا ہے کہ انسانوں سے زیادہ جانور لائل ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نظر آئے ہیں آج جو ہے وہی دونوں دن منائے جا رہے ہیں مسکراتے بھی رہیے اور اپنے اردگرد جانوروں کا بھی خیال رکھئے چاہے وہ آپ کے جتنے بھی جانور ہیں جو آپ کو گلی محلوں میں نظر آتے ہیں یا جو ہے وہ آپ نے پالے ہوئے ہیں کیونکہ اگر آپ نے پالے ہوئے بھی ہیں تو آپ نے جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ ان کا خیال بھی رکھیں اور ان کے حقوق کی پامالی بھی نہ ہونے دیں آج کی جو ہماری ٹاپ سٹوریز ہیں ان پر بھی بات کرتے ہیں ویکنڈ شروع ہونے والا ہے کچھ لوگوں کا بلکہ بہت سارے لوگوں کا ویکنڈ جو ہے وہ آج سے سٹارٹ ہو جائے گا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ویکنڈ جو ہے وہ کل سے سٹارٹ ہوگا تو ان کے لئے آل دا بیسٹ ہے جن کا آج سٹارٹ ہو گیا خوش رہی ہے ویکنڈ اچھے طریقے سے منائیے اپنی ٹاپ سٹوریز کی طرف بڑے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ممتاز مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر اچھائی کے مقابلے میں برائی جو ہے وہ زیادہ پھیل رہی ہے سوشل میڈیا کو اسلامی دعوت کے لئے استعمال کیا جانا چاہیے مسلمان آج مسنوی ذہانت کی مہارت پر تحقیق نہیں کر رہے جبکہ یہ مستقبل میں بہترین ٹول جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ ہم نے دیکھا کہ سا کے سابق صدر پاکستان آریف الوی کا جو ہے وہ کراچی میں قائم ڈینٹل کلینک جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا سن بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے سابق صدر پاکستان آریف الوی کا ڈینٹل کلینک جو ہے وہ سیل کر دیا اس بی سی کے جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ڈینٹل کلینک جو ہے وہ رہائشی بنگلے میں قائم تھا جس پر آریف الوی کو مراسلہ بھیج کر خبردار کیا گیا تھا تہاں اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا اور جب عمل درامت نہیں ہوا تو پھر جو ہے وہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ان کے ڈینٹل کلینک کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے ساتھی ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس سن میں پریمئر نمبر پلیٹس کے لیے پاکستان کی پہلی آن لائن نیلامی کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے ایکسائز ان ٹیکسیشن اور نارکوٹیکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ حکومت سن کی جانب سے پریمئر نمبر پلیٹس کے لیے پاکستان کی پہلی نیلامی کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے سینئر صوبائی وزیر شرجی لینام امن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے بیان میں کہا کہ سلاف زدگان کے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے فنڈز ریزنگ کے لیے پریمئر نمبر پلیٹس کی نیلامی پرٹینیم گولڈ اور سلور کیٹیگریز میں ہو گی اور نیلامی سے جو حاصل ہونے والے پیسے ہیں وہ ہم جو ہے وہ سلاف متاثرین کی مدد کے لیے سن پیپلز ہاؤسنگ پروجیکٹ کو جو ہے وہ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کی ہیلپ ہو سکے گی جو کہ شدید مشکلات سے سلاف میں جو ہے وہ دو چار ہوتے ہیں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ جو ہے وہ شہر قائد میں چل رہا ہے اور وہ ہے ثقافتی میلہ شہر قائد میں سجے ثقافتی میلے کا آج جو ہے وہ نوہ روز ہے آرس کامسل پاکستان کراٹھی میں مختلف ممالک کے ثقافت کے رنگ جو ہے وہ ہمیں بکھرے ہوئے نظر آئے ورلڈ کلچر فیسٹیول کراٹھی اپنی پوری آب اتاب سے جاری ہے اور بیرونی ممالک کے فنکاروں کے جلوے نرالے ہیں ایڈیٹورین ٹو میں زبردست پلے سجنے کو تیار ہے اور ورلڈ کلچر فیسٹیول کے نوے روز دو تھیٹر پلے جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جا بھی رہے ہیں اور اسے محضوظ بھی ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو مختلف کلچر کا پتہ بھی چل رہا ہے کہ ہم ان ممالک جہاں پر ہماری رسائی ممکن نہیں ہے وہاں کے کلچر سے بھی ہے جو ہے وہ ہم آشنا ہو رہے ہیں کہ وہاں پر کس طریقے سے جو ہے یہ تمام طرح چیزیں کی جاتی ہیں کس طریقے سے وہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے ہوتے ہیں اور ان کا لائف سٹائل کیا ہے کس طریقے کا کلچر جو ہے وہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے ساتھی ساتھ ہم دیکھیں تو چیئرمند قائمہ کمیٹی آئی ٹی سائنس و ٹکنالوجی تہا احمد خان کی زیرے صدارت آئی ٹی سائنس و ٹکنالوجی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا سندھ میں آئی ٹی دپارٹمنٹ کی تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی محکمے میں میرٹ کو ہر حال میں فوقیت دی جائے گی تہا احمد کا کہنا تھا کہ عالمی میار تک پہنچنے کے لیے ٹیم ورک کی ضرورت ہے بین الاقوامی تربیت فنی تعلیم اور آئی ٹی کورسز کو تسلیم شدہ اداروں کے ذریعے فروغ دیا جائے اس ادارے میں بہت پٹنشل ہے اور جس کو مل کر اجتماعی دانش سے بین الاقوامی میار پر لے جانا ہے ہم نے ہم ڈجیٹل پاکستان کے ویجن کے تحت سندھ کو ڈجیٹل سندھ بنائیں گے تہا احمد خان اس پر بھی ہم بات کریں گے کیونکہ ہم دیکھیں کراچی شہر میں مختلف اداروں کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے مختلف آئی ٹی کورسز کرائے جاتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں جو ہیں وہ ہماری نوجوان نصر جو ہے وہ اس پر حصہ بھی لیتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آئی ٹی کورسز بھی کرتے ہیں لیکن یہاں پر میرا ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آئی ٹی کورسز اتنی بڑی تعداد میں کرائے جاتے ہیں کہ شہر قائد کا ہر جوان جو ہے وہ اس نے یقیناً کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آئی ٹی کورسز اب کر لیا ہوگا پچھلے پانچ سالوں کی ہم بات کریں لیکن بے روزگاری جو ہے وہ اس طریقے سے ختم نہیں ہو رہی تو آئی ٹی کورسز کے بعد ان کو جو ہے کیا روزگار کے مواقع بھی دیے جائیں گے یا صرف جو ہے وہ آئی ٹی کورسز ہی کرائے جانے ہیں اس پر بھی بات کریں گے ہم نے کراچی شہر کی بات کر رہے ہیں تو شہر قائد میں دیکھا کہ بچوں میں ہیپٹائٹس اے جو ہے وہ پھیلنے لگا ہے پیرا سٹا مول جو ہے اس کو استعمال نہ کرنے کی جو ہے وہ ہدایہ جاری کی گئی ہے نیچی اسپتال میں ہیپٹائٹس اے کا شکار یومیاں چار سے پانچ بچے آ رہے ہیں مطلب ہم اکثر یہ بات کرتے تھے اور ہم جس دور میں رہتے تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات کرنے تو ہمیشہ یہی سوچا کرتے تھے کہ جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ انسان کو اس کی تھرٹیز کے بعد اس کی فارٹیز کے بعد جو ہے وہ لپیٹ میں لیتی ہیں لیکن آج کل جو نو مولود بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا کچھ کچھ ماں کے کچھ سال کے بچے ہیں وہ بھی اتنی بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ جو ہے وہ ناصر والدین پریشان ہیں بلکہ تمام در لوگی پریشان ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس کی جو ہے وہ روک تھام ممکن ہے اور یہ کیوں بڑھا اس پر بھی ہم بات کریں گے محکمہ جنگلی حیات کی غیر قانونی جانوروں کی فروخت کی خلاف جو ہے وہ کاروائی ہوئی ہے جولائی 2020 سے جون 2024 تک مجموعی طور پر 66,107 جانوروں کو ریسکیو کیا گیا سال 2022 تیس میں کاروائی کر کے 11,056 جانوروں کو ریسکیو کیا گیا ہم نے دیکھا ہے کہ ریسکیو کی گئے جانوروں میں 99,022 پرندے 19 میلز اور 17,84 رینگنے والے جانور شامل ہیں بہت بڑی تعداد میں جانور غیر قانونی طور پر فروخت کیا جاتے ہیں اور اس طریقے سے یہ ہائلائٹ نہیں ہوتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے شہر قائد کی بات کریں تو شہر قائد وہ مشہور ہے اپنے کھانوں کی وجہ سے لیکن کھانوں کے میار کے مطابق کھانا ہمیں میار کے مطابق مل رہا ہے کیا وہ ہمارے لئے مزرس صحت ہے اس کے لئے ایک سرکاری ادارہ ہے جسے سندھ فوڈ ایتھارٹی کہا جاتا ہے تو سندھ فوڈ ایتھارٹی کا صوبے بھر میں 463 فوڈ بزنسز یونٹس اور پلانٹس کا موائنہ بزنس پوائنٹس اور پلانٹس غیر محفوظ اور غیر صحت مند محول میں کام کرتے پائے گئے 13 ان یونٹس کی پیداوار کو فوری طور پر روک دیا گیا ہے مجموعی طور پر 238 یونٹس کو بہتری کے لئے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور مسائل کو دور کرنے کے لئے جو ہے وہ 14 دن کا وقت جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے جب بھی ہم کسی بھی ایسے بزنس کی بات کرتے ہیں جو ریلیٹی ٹو فوڈ ہوتا ہے جب ان کو اس طرح کی نوٹسز جاتے ہیں اور جب ہم جا کے بھی دیکھتے ہیں تو جو مسائل ان میں نکالے جاتے ہیں وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ونڈو کی ضرورت ہے یہاں پر جو ہے وہ آپ کو اپنا کوریڈور بہتر کرنا ہے باتھروم بنانا ہے یا فلورنگ کا مسئلہ ہے وہاں پر وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 14 دن کا جو ٹائم ہے وہ اتنا ٹائم ہے نہیں کہ 14 دن میں جو ہے وہ ہم یہ تمام تر جو ہے وہ کام جو ہے سرانجام دے لیں اور اس کو بعد میں فعال بھی کر لیں ہمیں اس سے زیادہ دن درکار ہوتے لیکن سندھ پورٹ آتھارٹی جو ہے وہ ہمیں صرف 14 دن کا ہی ٹائم دیتی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں بزنس کی تو پاکستان بزنس کانسل نے چائم این ایف بی آر سے ملاقات میں اہم تجاویز جو ہیں وہ پیش کی ہیں ٹیکس ازام کی بہتری کے لیے ایف بی آر اجلت سے باز رہ کر موثر پولیسی سے آگے بڑے پاکستان کانسل تجویز فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ٹیکس اکھٹا کرنے کی آسان اور مربوط پولیسی بنائے ٹیکس اکھٹا کرنے کے لیے چھوٹے سرمایہ کاروں سے اجلت کے بجائے مشاورت کی جائے اور ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے تجارتی لیندین میں جو میس انوائزنگ جو ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ روکا جائے آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسز لگائی بھی جاتے ہیں اور ٹیکسز لوگ دیتے بھی ہیں لوگ پریشان بھی ہیں لوگ بات بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ٹیکس اس طریقے سے جو ہے وہ اکٹھا کیوں نہیں ہو پاتا ہے اس پر بھی جو ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے اور ان تمام چیزوں پر میں چکے اکیلی بات نہیں کر سکتی ہوں تو ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں اشرف خان ہمارے سینئے سے بات کریں گے اور ان کو کہیں گے خوش آمدید کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک تیاری پوری ہے آپ کی ویکنڈ کی یہ آپ کی چائے وہ دیکھے گئے سو ساری بہت بہت چکریہ جی چاہے بڑی ضروری ہے صبح صبح اشرف بھائی سب سے پہلی خبر کیا ہم بات کریں ہم نے دیکھا کہ ممتاز جو اسلامی سکوالر ہیں ڈاکٹر زاکر نائک چونکہ وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں لیکن جب وہ پاکستان نہیں بھی پہنچے تھے ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر باقاعدہ جو ہے وہ ایک نفرت آمیز آپ کہہ لیں پوسٹ بھی شیئے کی جاتی ہیں پھر اس کے بعد پکچرز بھی لگائی جاتی ہیں پھر لوگوں کو جو ہے مطلب ایک ایسی شخصیت جو ابھی پاکستان پہنچی بھی نہیں ہے اور ان کو جو ہے وہ ٹرول کرنا سٹارٹ کر دیا جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس پر ان کا ایک بیان بھی آیا کہ جو ہمارا ڈجیٹل یا سوشل میڈیا ہے اس کو بجائے اس کے کہ ہم نیگٹیوٹی کے لیے استعمال کریں ہمیں پوزیٹیوٹی کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے مجھے بتائیں کیسا ایمیج پاکستان کا پورٹری ہوتا ہے جب اس طرح کی کام ہوتے ہیں دیکھیں ابھی سب سے پہلی بات بڑے مذہبی سکولرز ہیں پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں جہاں پہ ان کے سپیچ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو گن نہیں سکتے ہیں کیا سکولرز ہیں وہ سکھاتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور ان کے پاس انفرمیشن بہت ہے اگر آپ ان کو سنیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے تو آپ کا دماغ جو ہے مانے کا جو چیز ہے نا دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہوتا ہے دلیل کیا ہے لوگ کچھ ہوا میں باتیں کر رہے ہوتے لیکن ہوا کی بات اور دلیل کے ساتھ کیونکہ وہ تمام جو ہماری اہلے کتاب سب کو سامنے رکھ کے اس کو ملاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی مثالیں دیتے ہیں اب کل جو انہوں نے کہا سپیچ میں ہی سٹارٹ میں کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اور ان کے خلاف سب سے زیادہ بھارت میں اور یہاں پہ جو محبت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ائرپورٹ پہ جب وہ نکلے پھر اسلام آباد پھر کراچی جب آئے پھر ہمارے ماشاءاللہ سے گورنر سن صاحب نے جو پورٹیکول دیا ہے تو یہ مطلب ایمیج ہے کیونکہ یہ ایمیج جاتا ہے باہر کہ ہم اپنے مہمان کو کس طریقے سے کیٹر کر رہے ہیں اور اتنی ان کو اگر عزت دیں گے تو وہ بھی خوش ہوگے دیں گے لیکن ساتھ ہی جو انہوں نے سوشل میڈیا کا کہا یا ڈیجیٹل میڈیا کا کہا دیکھیں ہمارے ہاں فرس انفرمیشن آتی ہے اس کی تزدیق کرتے نہیں ہو سارے شروع ہو جاتے ہیں ایسا ہے اور سب سے پہلی بات کہ میں ایک بات پھر کہوں گا کہ جو ہمارا یہ سوشل میڈیا بہت سٹرونگ اس سے بہت ساری خبریں ہم ملتی بھی ہیں ہم اپڈیٹ بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ ملک سب سے پہلے ہے بلکل ایسا ہے اور ملک کے بارے میں اگر کوئی نیگٹیف چیزیں اگر آپ دے رہے ہو تو آپ سوچیں کہ کس ملک میں آپ رہے رہے ہیں اگر میرا یہ ملک ہے تو میں ہوں یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے اور اس کے بارے میں آپ اگر نیگٹیف دے رہے ہیں کہ یہ کیوں آگیا یا وہ کیوں آگیا آپ پہلے ان کو سنیں دلیلیں اگر آپ کے پاس دلیل ہے آپ دلیل دیں ملکل ایسا مین یہ ہے کہ ہم صرف سٹارٹ اپ شروع کر دیتے ہیں اور کسی کے ٹرولنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ فیوریٹ کام ہیں اور اشبہ بڑا ایزی بھی ہو گیا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ نیگٹیف کامنٹ نہیں کریں گے نیگٹیف چیزیں سوشل میڈیا پر نہیں لگائیں گے تو آپ اس طرح سے وائرل نہیں ہو پائیں گے اس پر مزید بھی بات کریں گے لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک جیز سٹی اے ٹین میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید میں ہوں شاہستہ رزا ہم لوگ بات کر رہے ہیں شہر قائد میں ہونے والی کچھ خبروں کی جس میں بہت ساری خبریں جو ہے وہ گردش کرتی ہیں اور جب ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی کوئی بڑی پرسنالیٹی جب بھی کوئی بڑا نام جو ہے جب وہ آپ کے ملک میں آتا ہے تو وہ یہاں سے جو ہے وہ بہت ساری میموریز لے کر اپنے ساتھ واپس جاتا ہے چاہے وہ اچھی ہوں یا وہ بری ہوں لیکن جو ایک انتشار پلائے جاتا ہے یا اس طرح کی جو ہے میسیجز کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر باقاعدہ کیمپینز چلائی جاتی ہیں تو اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے کیونکہ ان تمام در باتوں سے اس انڈیویجول پرسنالیٹی کو اس سلیبرٹی کو یا اس ایمبیسیڈر کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ملک ہے اس کا جو امیج ہے وہ بہت غلط جو ہے وہ پورٹرے ہوتا ہے اور اس کے بعد جب آئندہ اس طرح کا کام ہوتا ہے جیسے ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں بزنس آنا ہوتا ہے یا تمام تر چیزیں ہوتی ہیں تو وہ رک جاتی ہیں کیونکہ آپ کا ایک نیگٹیو ایمیج آلیڈی پورٹرے ہوا ہوتا ہے تو خیال کیا کریں اس وقت جب جو ہے باہر سے کوئی بندہ آ رہا ہو آپ کے ملک میں آپ نے پاکستانی ویسے بھی مشہور ہیں مہمان نوازی میں اچھے سے لوگوں کی عزت کا لوگوں کے بکار کا خیال رکھیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور پاکستان ہیں تو ہم ہیں اور پاکستان کا پوزیٹیو ایمیج ہے تو ہمارا پوزیٹیو ایمیج ہے آگے پڑھنے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سابق صدر آرے فلوی صاحب کا جو ہے وہ دینٹل کلینک ہے جس کو سیل کر دیا گیا ہے اور اس کو سیل جو ہے وہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کی جانب سے کیا گیا اور اس کی بنیادی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کا دینٹل کلینک تھا وہ ایک رہائشی بینگلو میں تھا اور وہاں پر جو ہے وہ یہ اپنا دینٹل کلینک چلا رہے تھے لیکن ان کو جو ہے وہ وارننگ دی گئی وارننگ پر کوئی جو ہے وہ جواب نہیں آئے جس کے بعد سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی جو ہے وہ ایکشن میں آئی بھاری نفری جو ہے وہ گئی اور انہوں نے جو ہے ان کے دینٹل کلینک کو جو ہے وہ سیل کر دیا ارشیفان ہمارے ساتھ موجود ہے ساتھ ہمیں نومانگل نے بھی جوائن کر لیا ہے بہت بہت جو ہے وہ میں کہنے والی تھی بہت بہت جمعہ مبارک آپ کو اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آج سمائل دے ہے تو نومانگل صاحب مسکراتے رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے شروع کریں گے کیونکہ آپ لیٹ آئے ہیں مجھے بتائے کیا کہیں گے تمام تر صورتحال پر کونسی صورتحال پر جمعے کے حوالے سے جمعے کے حوالے سے ساتھ میں سمائل دے ہے اس کے حوالے سے اور یا ساتھ ہی ساتھ جو ہے سمائل کرنے کے لئے دانت بہت ضروری ہیں لیکن آریف الوی صاحب کا ڈنٹل کلینک سیل کر دیا گیا تو اس پر بھی بات کریں اچھا اپنین طور پر پہلے آپ کو بھی جمعہ مبارک ہو بہت جکلیا اور ہمیں بھی مبارک ہو ایک طرح سے اور جمعہ ویسے بھی تمام ساتھ دنوں میں افضلیت رکھتا ہے بالکل اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعہ دیکھنے نصیب فرمایا دوسری بات آپ نے آریف الوی کے حوالے سے بات کی ہے تو مجھے نہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کیوں سیل کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا لیکن اگر دیکھا جائے اگر قانونی طور پر اگر وہ تمام تقاضیوں کو پورا نہیں کر رہا ہے تو اگر سیل ہوتا ہے تو پھر قانون تو سب کے لئے برابر ہے قانون سب کے لئے برابر ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہماری بڑی شخصیات ہوتی ہیں جو انفلینس شخصیات ہوتی ہیں وہ تو نکل جاتی ہیں غریب جو ہمارا طبقہ ہے وہ پیس جاتے ہیں لیکن یہاں پر جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے جو ہے وہ یہ اقدام کیا گیا ہے اشرب بھائی آپ بتائی کیا گئیں گے اس پر دیکھیں یہ والا جو سیلنگ آف پرمیسز پلوٹ نمبر ٹوئنٹی ٹری بی بلوگ بی اور ایس ایم سی ایچ ایس ڈسٹرک ایسٹ میں یہ جگہ تھی اور یہ رہائشی گھر تھا جس کے اندر یہ بنایا ہوا تھا لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ آج تو نہیں بناوا تھا مدر جب صدر پاکستان یہ رہے اس سے پہلے بھی ان کا دنٹل کلیننگ تھا کراچی میں نہیں تھا اسی جگہ پہ تھا تو اس وقت کیوں نہیں ایکشن ہوا آج کیوں نہیں آیا یہ سوالات اٹھتے ہیں اور اگر آپ اس پہ کر رہے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے اگر آپ کو کرنا تھا تو پیچھلے پندرہ سال سے وہ وہاں پر ہے تو تب آپ لوگ سو رہے تھے اب یہ جو ادارہ ہے ماشاءاللہ سے سن بیلڈنگ کنٹول آثورٹی تو کراچی شہر میں دیکھیں ایسے بھی دینٹل کلینک نہیں تھا اور بھی جگہ ہیں جہاں سکول بنے دھروں میں اسکول کے لئے بھی پریمیسس میں آپ کا law پھر اس کے بعد آپ کاروبار ہے جو کہ آپ ریسیدنشل ایڈیا میں کمرچل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی یہ کہتا مگر ہمارے law پہ کوئی عمل درامد ہوتا نہیں ہے سن بیلڈنگ کنٹول آثورٹی نے پورے کراچی کو چھوڑ کے ایک اسٹ میں جا کے ایکشن کیا ہے تو میں امید کروں گا باقی شہر میں جگہ ہیں وہاں پہ بھی ایکشن کریں بہت سارے لوگ ہیں بھی جائیں تو یہ کہتے کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ جو سیل کی ہے آس پاس کے لوگوں نے شکایت کی ہوگی گاڑیاں کھڑی ہو رہی ہیں پارکنگ ہو رہی ہے تو آس پاس کے جو ریائشی ہیں وہ تنگ ہو رہے ہوں گے اب یہ جو انہوں نے ایکشن کی ماشاءاللہ سے زبردست کارکردی کو سرانہ پڑے گا پندرہ سال اٹھارہ سال بعد ان کو یاد آیا لیکن میرا یہ سوال ہے کہ باقی لوگوں نے شکایت کی ہے سلس بیلڈنگ کنٹرول آتھورٹی جو ڈی جی ہیں وہ اور پورے شہر میں دیکھیں کراچی شہر میں سات ازلہ میں ہر جگہ پہ کمرشل ایکٹیوٹی رہائشی جگہ پہ ہو رہی ہے اس کا کیا کریں یہ تو انہوں نے اپنی کارکردی دکھانے کیلئے سیل اور اس کو یہ کر دیا لیکن جو پورے شہر میں جو صورت حال اس کو کب صحیح کریں گے اچھے جیسے آپ یہ بات کر رہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی سوسائیٹی بنتی ہے نئی سوسائیٹی یا پرانی سوسائیٹی جب بھی کسی کوئی بھی نئی سوسائیٹی بنتی ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ آپ کے پارک کے لیے آپ کی مسجد کے لیے آپ کے دسپنسری کے لیے جو ہے وہ آپ کو الگ سے پلوٹس دیے جاتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی وہ پلوٹس سستے داموں بیش دیے جاتے ہیں یا پھر جو ہے اگر ہم آپ جیسے بات کریں کراچی شہر میں ساتھ ازلائیں اگر ہم ان کی بھی بات کریں تو آپ جو بلڈنگ کنٹرول آثورٹی جانب سے گراؤن پلاس وان اور گراؤن پلاس ٹو کی اجازت ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 25 منزلہ بلڈنگ بھی نظر آتی ہے ساتھ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں جگہ جگہ گھروں کے اندر سکول کا سسٹم ہے ہر گلی میں جو چار سکول کھولے میں یہ ایک بہت بڑا جو ہے آج کل کیونکہ اس طریقے سے پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے اور رہائشی علاقوں میں جو پوری سٹریٹ ہوتی ہیں لیکن لوگوں کی جانب سے شکایت بھی کی جاتی ہے جیسے آپ بات کریں ملٹپل درخواست ان کو گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ عمل درامت نہیں کرتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو مبینہ طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ اس بی سی ایک واحد ایسا ادارہ سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے ماشاء اللہ بھی بھولنا چاہیے نا دیکھیں کوئی ادارہ ہے اگر نام لیں آپ تو ماشاء اللہ کرپشن کے بجائے چلنی سکتا ہے ماشاء اللہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کی ترقی دیکھیں جا کے آپ میرا ایک بس یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز ادارے کو دیکھنا ہے تو پارکنگ میں جا کے دیکھنے چاہے بی آر ہو کسٹم ہو ایس بی سی بی 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 ایک انٹری ڈیٹا آپ لیٹر آفی سر اس کے پاس گاڑی کون سی ہے یہ کس کو پوچھنا ہے مطلب وہ کرپشن کے پیسے سے یاشیہ کرنا ہے کس کو پوچھنا ہے یہاں پہ جو ٹھیک نہیں کریں گے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی ڈی جی ایس بی سی ایس کام کی ہیں کونکہ میری خبر تھی میں کیا تھا خمبے نوما بیلدنگ سپریم کوڈ گزلی دھیلی کولونی آپ جائیں گے ہیران ہو جائیں گے ساٹھ گز پہ آٹھ مالے بنی ہو رہے ہیں اور لیاقتاب چلے جائیں چلے جائیں جو ماسٹر پلان جس پہ ہم بات کرتے ہیں یہ ایک کلینک تھا اس کو بند کے لئے انہوں نے سیل کر دیا بلکل ایسے جیسے کہ بلکل یہ غلط ہو رہا تھا اچھا لیاقتباد کی جو گلیاں ہیں وہ تو اب لائن زیریہ کی گلیاں مندی جا رہی ہیں آگے بڑھاتے بڑھاتے اور پھر اس کے اوپر چھے چھے مالہ عمارتیں اور وہ اتنی ساڑھ گس چالیس گس پر چھے چھے منزلہ عمارت آپ تصور کریں اور وہ اتنی خطرناک دیکھنے میں لگتی ہیں کہ آپ چلے جاؤ تو آپ کو لگتا ہے یہ اب گری تو تب گری سب سے زیادہ سیدھا سیوریج نظام بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہاں سے اس جگہ سے گزرنے کا جو پانی کا وہ ہے وہ ایک مالے کا ہے یعنی گراؤنڈ کے لیول کے لائن جاری ہے وہاں سے وہاں پر چھے گھر آگئے پھر اسی لائن میں بہت سارے گھر بلڈنگز بن گئی آگے راستہ کم ہو گیا تجابوزاد آگئے وہاں پر ایکشن نہیں ہو رہا ہے یہاں ایکشن ہو رہا ہے ایکشن تو جی ایکشن ہے وہ کبھی ہو سکتا ہے اور اگر یہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ رہائشی بلڈنگ میں ایک کمرشل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو اس کو بھی سیل کیا جانا چاہیے لیکن وہی اشرفائی والی بات کی تو کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے یہ اب خیال کیوں آیا ہے لیکن چلیں اگر خیال آئی گیا ہے تو باہر نکلیں اپنی گاڑی میں کراچی کے مختلف علاقوں میں دورہ کریں اوپر دیکھیں آپ کو نظر آئے کہ آخر اوپر کیا ہے کتنی بلڈنگز بنی ہوئے ہیں کتنے مالے بنے ہوئے ہیں اور یہ مالے ہونے بھی چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں صوبائی وزیر سندھ ہم نے دیکھا شرجی لینا میمن بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں ہمیں اور بڑے ایکٹیو لی ان کے پاس جتنی بھی وزارتیں ہیں جس میں ہم دیکھ لیں ایکسائز اور ٹیکسیشن ہیں انٹی نارکوٹیکس ہیں ان کے پاس منشیات کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمیں ایکسائز اور ٹیکسیشن پر بھی بہت ساری کاروائیہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں پہلی بار نمبر پلیٹس کی نیلامی کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ ابھی ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ آن لائن جو ہے وہ نیلامی کا آغاز کر دیا گیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو بھی نمبر پلیئرز جو ہیں جن کی نیلامی ہوگی اور اس کے بعد جو ماں سے رقم موصول ہوگی یا جو بچائی جائے گی رقم وہ رقم جو ہے وہ سلاب زدگان کی جو ہاؤزنگ پروجیکٹس ہیں ان کے لیے جو ہے وہ دی جائے گی اس پر بھی بات کرتے ہیں عاشر بھائی ذرا بتائیے گا یہ کیا سین ہے دیکھیں جیسے نمبر پلیئرز کی نیلامی کا یہ ہے کہ کل ہی مجھے رات کو رابطہ ہوا جیسے آپ کے ڈیلرز ہوتا ہے آٹو ڈیلرز انہوں نے مجھے بھیجا یہ بتایا کہ نیلامی جو ہی آن لائن ہے پھر بارہ تاریخ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ڈیٹیل جو ہے کہ آکشن ہوگا کہ رقم لی جائے گی کتنے میں بیڈ کی جائے گی کہ آپ کتنی رقم دے رہے ہیں اس نمبر پلیٹ کے جیسے آپ کا نام ہے شاہ شاہ 1 شاہ 2 شاہ 3 پھر ٹرپل ٹو ٹرپل ٹرپل ٹری تو اسپیشل نمبر پہ یہ نیلامی کرنے اور یہ صرف پہلی رفع یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے اس کا مثال ہے سب سے پہلی دبائی دبائی میں جو ایک نمبر پلیٹ جاری ہوتی ہے تو ایک ہی وہ جب تک ہے وہ صاحب ان کے نام پہ جو جاری ہوئی ہے گاڑیاں چینج کرتے رہیں گے ان کے نام پہ وہ گاڑیاں اس پہ اپ ڈیٹ ہوتی رہیں گے اب اس طریقے سے یہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے شاہ 1 شاہ 2 جو بھی انہوں نے اپنے نام سے یا جو نمبر لیا ڈیپل 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 ڈرپل ڈیپل 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 ڈھو وہ سب کی پیمنٹ ہے یعنی کہ اگر عام آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ normal registration پہ جو نمبر سرکاری ہوتا ہے وہی لگائے گا جو آپ نے دیکھا ہوگا جسے بولتے ہیں فینسی نمبر پلیٹ تو ابھی فینسی نمبر پلیٹ پہ جو ہمارے ہیں میراج اکتر صاحب جو اس کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ بہت جل جو ہے آئی جی صاحب نے کہا کہ ایکشن شروع ہوگا جو فینسی نمبر پلیٹ کے اوپر پھر جو 28 گاڑیاں ان کے اوپر تو یہ انہوں نے دیا کہ اگر آپ کو شوق ہے اپنے نام کے لگانے کا اسپیشل نمبر لینے آپ پی کریں آپ چلائیں اور اس کے ساتھ سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ جو انہوں نے وہ رکھا ہے کہ جو پیسے جمع ہوں گے پچاس کروڑا ساٹھ کروڑ تو یہ صلاب زدگان کے لیے جو گھر ہیں ان کو بنائیں گے یہ بہت اچھا موٹے بہن کا اور اس سے ان غریب لوگ کو فائدہ ہوگا جو امیر لوگوں سے پیسہ لے کے ان کو دیں گے ٹھیک ہے جی اس پر بھی بات کریں گے نوان آپ کے پاس بھی آئیں گے اور اور بھی بہت ساری باتیں ہم نے اسی ٹاپک پر بھی کرنی ہے لیکن یہاں پر وقت کا اب بریک پر جاتے ہیں ہم واپس آئیں گے ویلکم بیک جی سٹی ایٹن میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدی بات ہم کہہ رہے ہیں جو آن لائن نمبر پلیٹس کی انعلامی ہو رہی ہے اس پر بات کر رہے ہیں ہم نوان ہمارے ساتھ موجود ہیں نوان آپ بتائیں اس اقدام کو کیسے دیکھتا ہے میں بہت اچھا اقدام اس سے سمجھتا ہوں اور سندھ حکومت کی جانب سے یہ کیا گیا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ پورے پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے جو بھی ہمارے متاثرین ہیں کسی بھی علاقے کے تو انہیں اسی طرح ایک طرح سے یہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے سلاب زدگان کی اگر یہ سلاب زدگان کی ہاؤسنگ پروجیکٹ تک پہنچتی ہے تمام رقم اور انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو یہ میں سمجھوں گا کہ سندھ حکومت کا سب سے بہترین اقدام کہا بھی جائے گا اسے سرا بھی جائے گا ہم بھی سرائیں گے اگر یہ وہاں تک پہنچ جائے اور جیسے یہ ہم دیگر ممالک کی طرز پر جا رہے ہیں اب کے بھائی جو نمبر پلیٹس کسی کو چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے تو ہیں کراچی میں جگہ جگہ سڑکوں پر فینسی نمبر پلیٹس چل رہی ہوتی ہیں انہیں بڑے اچھی طریقے سے چلایا بھی جا رہا ہوتا ہے اور پھر انہیں پولس والے روک بھی نہیں رہی ہوتے کہ بھائی انہیں روکیں گے ہمارے گلے پڑ جائیں گے تو اگر کوئی ایسی نمبر پلیٹس رکھنا چاہتا ہے تو ریجسٹر کروائے اپنے آپ کو خریدے نیلا ایک طرف تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک بہت غریب ہے ہم کرزے لینے پڑے ہیں دوسری طرف اتنے ہمارے شاہوں والے جو شاک ہیں مطلب اگر آپ جیسے بات کر رہے تھے اشٹر بھائی بی کہ دس دس کروڑ روپے کی ایک نمبر پلیٹ بکری ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ والی طبقہ کہاں پایا جاتا ہے یہ جو شاکین لوگ ہیں کہ ایک طرف غریب غربہ ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسری طرف ہم جی فینسی دس کروڑ کی نمبر پلیٹ لگا کر گاڑی جو ہے وہ سڑکوں پر چلا رہے ہیں وہ بھی کراچی کی سڑکوں پر جہاں پر آپ کو گڑوں اور پانی کی سبا کچھ دکھتا نہیں ہے اس طبقے کو اشرافیہ کہتے ہیں اور یہ اشرافیہ ہمارے پاس موجود بھی ہیں دوسرا یہ ہے کہ قرضوں کے بارے سے بات ہو رہی ہے تو قرض تو نا جانے ہم کتنے لے چکے ہیں نا جانے کتنے ابھی لیں گے باقی ہیں ہمارا بچہ جو ابھی پیدا ہو رہا ہے جو اس دنیا میں آ رہا ہے وہ بھی مکروز ہے جس نے ابھی آنا ہے جس نے ابھی آنا ہے وہ مکروز ہی ہے ایک طرح سے تو قرضوں کے بیچ قرضوں کے بیچ کو اچھی بات ہو اچھا اس پہ ایک میم بڑا چلتا ہے وہ ہم جب پی ایس ایل چل رہا ہوتا ہے بارش ہو جاتی ہے تو اس کو پانی ہم سکا رہے ہوتے ہیں ہلیکاپٹر سے حالانکہ دیگر مبالک میں وہ جو وائپر لے کر صاف کر رہے ہوتا ہے پانی لیکن ہمارے شاہاں 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 دیکھیں بھائی وہ کہتا ہے نا کہ آپ کے پاس پیسے ہونا ہو آپ کے جو ہے وہ شاہاں بڑے ہونے چاہیے وہ کہتا ہے نا کہ جب آپ چاند کی تمنہ کرو تو ستارے تو ملی جاتے ہیں دوسری طریقے سے ہمارے بھی شاہوں والے ہیں چاہے ہمارا ملک غریب ہے آج غریب ہے کیا پتا کل ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہونے لگ جائے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک ہیں جہاں پر تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں بات کہہ رہے ہیں ہم ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ کلچرل فیسٹیبل جس کا آج نوہ روز ہے اس پر بھی ذرا کوئکلی بتا دیجئے گا کہ آپ کا جانا ہوا ہے میں اکثر عاشر بھائی سمیشہ پوچھتی ہوں آپ کا جانا ہوا ہے میں ماشاءاللہ سے ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے یہاں سے صبح سے آتے ہیں تو جب یہاں سے نکلنے کے بعد جو ٹرافک کی صورتحال ہوتی ہے تو گھر جب جاتے ہیں لیکن میں ٹی وی پہ جا کے اپنے چینل پہ کیونکہ ہم بہت سپیشل کوریش کر رہے ہیں تو شام سے ایون شروع ہوتا ہے ان کا تو وہ گھر جا کے میں ضرور دیکھتا ہوں کہ ان کے سارے جو ایک خاص طور سے جو مزا آتا ہے جو ڈراما ہوتا ہے جو ڈراما ہوتا ہے جو ڈراما ہوتا ہے جو ڈرام اپنے کی خاص طور سے یہ ہے کہ آپ ڈراما دیں کچھ بول نہیں رہے ہوتے اپنے میسج دے رہے ہوتے تو میسج سمجھنے والا بھی ہونا چاہیے کہ آپ بول نہیں رہے ہیں پھر اس کے بعد اپنی ایکشن سے وہ میسج دینا چاہ رہے ہیں میسج کنوے بھی کہہ رہا ہے وہ جو چیزیں ہیں نا الگ الگ اور ایک ساتھ جو ہے تین چار ہال میں وہ ہو رہے ہیں اور لوگ جا کے دیکھ بھی رہے ہیں سب سے پہلے بات کہ یہ ایکٹیویٹی سیل کرنا کیونکہ یہ والی جو ایکٹیویٹی ہے ثقافت کی اور دنیا کے دیگر ممالک سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں تو اس کو بیچنا آسان بات نہیں ہے کیونکہ آپ ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ ہر کوئی اس میں زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہوتا ہے جو اٹریکٹیو ہوتے ہیں وہ پہنچتے ہیں ہزار ہزار بے کی ٹکٹ بھی لیتے ہیں دو ہزار کی ٹکٹ بھی لیتے ہیں لیکن یہ کہ بہت پروپر مینج چل رہا ہے اور سب سے پھر وہی بات کہ پاکستان کا سوفٹ ایمیج باہر جا رہا ہے اچھا شبہ بھائی اس پر یہ بات بھی بتائی گا مجھے کہ جس طریقے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے جیسے بتایا بھی ہم لوگوں کا رجحان ہے مطلب جس طریقے سے ہم لوگ چاہ رہے تھے یا جس طریقے سے ہمارا یہ تھا کہ یہ جو کلچرل فیسٹیبل ہو رہا ہے اس طریقے سے پروموٹ ہو اس طریقے سے لوگوں تک پہنچے کیا اس میں کامیاب ہوئے ہیں ہم اب تک نو روز ہو گئے جی کامیابی ایسے ہوگی کہ دنیا بھر کے جو لوگ آ رہے ہیں تو آپ ایکٹیوٹی دیکھیں جیسے میں دیکھ رہا ہوں تو لوگ چینج بھی ہو رہے ہیں روز کیونکہ پورا شیڈیول جاری ہوتا ہے جو دے رہا ہے جیسے آپ گئے تو ایک شیڈیول پیپر دیتا ہے جو ہماری ٹیم لے کر بھی آتی ہے تو وہ روز کی جو شیڈیول دے رہا ہے کہ آج یہ والی ٹیم آئے گی کل یہ والی آئے گی پرسوئے والی آج کی بھی شیڈیول ہمارے ریپورٹر نے ڈالی ہے تو یہی ایکٹیوٹی ہوگی تو وہ جو آ رہے ہیں گیس ان کو بھی دیتے ہیں اگر کوئی نیکس کوئی آنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ بہت طویل ہے یہ پہلی بار اتنے زیادہ دنوں کے لیے ہو رہی ہے مہینے سے اوپر تو ایک میسیج ہے اور اس کو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں ایک دن سنڈے کا جو میں نے سنا تھا فری آف کاؤس کا کہا تھا لیکن رش ہو گیا تھا اس میں تھوڑا سا اس دن زیادہ لیکن فری کا تو ہم اشرب بھائی بخار بھی نہیں چھوڑتے فری کا تو کچھ نہیں ہے نوان آپ بتائے گا آپ کا جانا ہوا آپ جانا تو بلکل ہو رہا ہے کامیابی کے آپ بات کر رہے ہیں اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہوگی کہ 35 روزہ یہ کلچرل فیسٹیول تھا جو اب 38 روزہ فیسٹیول ہو چکا ہے باہر کے تین مزید ممالک نے کانٹیک کیا ہے آرٹس کاؤنسل سے اور اب وہ بھی آ کے پرفارم کریں گے تو یہ اب 38 دنوں میں یعنی تین دن اس میں ایڈ ہو چکے ہیں اگر مزید لوگ بھی آگئے تو یہ مزید آگے بھی جا سکتا ہے نوان مجھے بتائے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں آپ اس کو کور کر رہے ہیں نہیں میں کور نہیں کر رہا میں تو صبح میں ہوتا ہوں لیکن دیکھنے کا اتفاق اس طریقے سے ہوتا ہے کہ دوستیار جب ہوتے ہیں وہاں پر تو ایک میسج کر دیتے ہیں آج ہیں ہم بھی آ جاتے ہیں نوان تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں نوان نوان کراچی شہر میں ہونے والے ہر ایونٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جہاں ہوں تاکہ جائیں ان کو پتہ چلے کیا ہو رہا ہے اور میری جہاں تک اطلاعات ہیں ان اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ساٹڈے کو یعنی کہ کل جو ہے وہاں پر ایک کوالی نائٹ کا بھی ہے تمام کیا جانا ہے اور کوالی کے متوالے شہر قائد میں بہت زیادہ ہیں ویکنڈ بھی ہے اور آپ کے پاس ایک ایسا موقع ہو جہاں پر جو ہے وہ جا کر آپ نہ صرف کبالی سے محضوظ ہو سکتے ہیں باقی دیگر ہونے والی ایکٹیوٹیز کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو شہر قائد کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ایکٹیوٹیز کے لیے ترسرے ہوتے ہیں ان کے لیے جانا بہت زیادہ ضروری بھی ہے جائیں بھی انجوائے بھی کریں سناپس بھی بنائیں اور شہر بھی کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے آگے پڑے تو ہم نے دیکھا کہ چیئرمن قائمہ کمیٹی آئی ٹی سائنس و ٹیکنالوجی تہا احمد خان کی زیرت حضارت جو ہے وہ آئی ٹی سائنس و ٹیکنالوجی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس پر ہمیں بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں جو ہمارے سامنے آئیں شہر بھائی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ ڈیجیل پاکستان کے ویژن کے تحت سندھ کو ڈیجیل سندھ بنائیں گے ہم اس کے بعد روزگار کے مواقع پیدا کریں گے کسی قسم کی بدونمانی یا میرٹ کی خلاف ورزی جو ہے قابل برداشت نہیں ہے ان تمام تر باتوں پر آپ کیا کہیں گے خود ہی کہہ رہے ہیں سب چیزیں ہم تہو نہیں کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں کہا انہوں نے خود مان بھی لیا ہے کہہ بھی لیا ہے اس کا مطلب چیزیں کہہ رہے ہی ہے دیکھیں کوئی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی نئی چیز بولے نا تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں کرپشن ہو سکتی ہے بدنوانی ہو سکتی ہے یہ یہ ہو سکتی ہے تو ان کو خوف ہے کہ ہو نہیں ہے اس کا مطلب یہ وہی ہوگا دیکھیں آئی ٹی سیکٹر کی ہم بات کریں تو ہم پورے اگر ہم پرائیوٹ سیکٹر کو بھی دیکھیں تو پرائیوٹ سیکٹر میں آپ جاتے ہیں آئی ٹی کوٹ سیٹیفیکٹ کریں you have to pay free میں کچھ نہیں ہے لیکن اس وقت گورنر سندھ کو میں میں پھر ان کو وہ کروں گا کہ جو آئی ٹی کی جو آپ وہ دے رہے ہیں سرویسز کا آپ یقین کریں میں بھی گیا تھا انہوں نے پورا جو دیا پھر ام نے چیک بھی کیا انہوں نے جو سیٹیفیکٹ بتایا میں نے چیک کیا میرے بیٹا بھی ہے بھی انڈی میں وہ کر رہا ہے تو آٹیفیشن انٹیلیجنس میں کر رہا ہے it will cost کہ وہ اس میں ہے تو میں پی کر رہا ہوں آن لائن اگر جا کے پیپر دینا ہے i have to pay وہاں پہ وہ free of دے رہے ہیں جو it کے جو nominal courses ہیں جو پورے سال کا certificate course لیں گے یا چھے میں نکلیں گے آپ یقین کریں پانچ پانچ ہزار ڈالر کے ہیں اس وقت ڈالر دو سو ہسری روپے کا ہے پانچ ہزار ڈالر کا ملٹیپلائے کریں تو لکھ پتا جائے گا کہ کتنے کا ہے اور وہاں پہ جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ افورٹ نہیں کر سکتے ہیں اور وہ جو ان کو سرویسز دے رہے ہیں جا کے دیکھیں جو teachers ہیں یہ سب ہیں ہمارے خبریں بہت مطلب ایک چیز ہو رہی ہے آپ جا کے دیکھا بھی نہیں ہو ایسی negative باتیں بولتے ہیں وہی ہے نا یہ ہی ہم رو رہے ہوتا ہے نا کہ آپ نے رونا بھی ہے آپ نے کرنا بھی ہے آپ نے appreciate بھی نہیں کرنا اور میں تو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کے کانوں تک جو بات پہنچے آپ کی نظریں جو بھی چیز پڑھیں سب سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں اس کو cross check کر لیں جا کر دیکھیں کیونکہ آگر آپ گھر پہ بیٹھ کے کوئی میسج پڑھ رہے ہیں یا کوئی چیز آپ اپنے کی بورڈ پہ ٹائپ کر کے کسی کی جو ہے وہ دلازاری کر رہے ہیں وہ اس انسان نے کتنی محنت کی ہوگی اس کام کے لیے یا کیا کیا مشکلات ہیں یا کیا پتہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ نیگٹیوٹی سے دور رہیں اور جو ہے وہ اپنے دن کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں اور اچھے دن اچھے طریقے سے گزاریں پوزیٹیوٹی پھیلائیں اور آج ویسے ہی مسکرانے کا جو ہے وہ عالمی دن ہے تو سب لوگ جو ہے وہ مسکرانے خوش رہے ہیں پرگرام کا سلسلہ جاری ہے وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک جی بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جس طریقے سے ایک بہت سارے پروجیکٹس جو ہے وہ جن کو انٹروڈیوز کرایا جاتا ہے وہ سن کو ڈیجیٹل کرنے کا ایک نیا پروجیکٹ ہے اس پر دیکھنا ہے کس طریقے سے کام ہو رہا ہے نوان آپ اس پر کیا کہیں گے جو آئیٹی کے معاملات سارے ہو رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ان کورسز میں حصہ بھی لے رہے ہیں اچھا میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سندھ کو ڈیجیٹل آئیز کرنا چاہتے ہیں ڈیجیٹل خطہ بنانا چاہتے ہیں اس کو تو سب سے پہلے آپ نے تعلیم قام کرنا ہے کراچی کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم اس کو ڈیجیٹل شہر بنا دیں بن جائے گا کیونکہ یہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں سکولوں میں پرائیوٹلی پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں اندرون سندھ کی صورتحال بہت خراب ہے پہلے آپ نے انہیں تعلیم سے روشناس کرانا ہے پہلے آپ نے انہیں تعلیم دینی ہے انہیں بتانا ہے بھائی ایڈیوکیشن ہے کچھ تعلیمی نظام کو ہمیں بہتر کرنا ہے اس کے بعد ڈیجیٹل آئیز پر آئیں گے اس کے بعد آئیٹی کورسز پر آئیں گے اگر انہیں تعلیم نہیں ملے ہوگی انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کمپیوٹر کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ موبائل کیا ہے چلے گا کیسے تو کیسے ڈیجیٹل آئیز ہو سکتا ہے سندھ یہ صرف کراچی تو نہیں ہے صرف کراچی تو نہیں ہے سندھ آگے بھی ہیں لڑکانہ ہے ایدراباد آگے ایدراباد تو چلیں کراچی سے آگے شہر اور بھی ہیں اور بھی بہت سے شہر ہیں جہاں پر اگر ہم بات کریں تعلیمی داروکی یہ اسی طرح ہوگیا ہے ابھی عشق کراچی شہر کے آگے اور بھی بہت سے شہر ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں ساتھی ساتھ اگر ہم دیکھیں جیسے جانوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اسی حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ محکمہ جنگلی حیات کی غیر قانونی جانوروں کی فروغ پر جو ہے وہ پابندی لگائی جا رہی ہے اچھا کراچی شہر کی بات کریں یا پاکستان کی بات کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر اور الٹے کام میں ہم ماہر ہیں ہمیں پتہ ہے اگر ایک چیز ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز منع ہے یا یہ اس چیز پر پابندی ہے ہم جانبوچ کر وہ کام کرتے بھی ہیں مہنگے داموں فروخت بھی کرتے ہیں اور مہنگے داموں لوگ خریدتے بھی ہیں ان کا شکار کرنے کے لیے اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ جو ریپورٹس ہمارے سامنے اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے جولائے دوہزار بیس سے جون ٹوانی ٹوانی فور تک جو ہے وہ سکس سکس تاؤزن تھی تقریباً اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سال ٹوانی ٹوال ٹوانی ٹو اور ٹوانی ٹھوئی میں جو ہے چار روائی کر کے گیارہ ہزار جانوروں کو رسکیو کیا گیا جن میں جو ہے وہ ہزار ساتسو پچیس جانوروں کی غیر قانونی فروخت کو رکا گیا جو ہزار دوہزار تیس چو پس میں ریسکیو کیے گئے جانوروں میں جو ہے وہ تقریباً نو ہزار پرندے تھے جن میں انیس جو ہیں وہ میملز اور سترہ سو کے قریب جو ہے وہ رینگنے والے جانور جو ہیں وہ تھے مجھے بتائی گا اشرب بھائی کہ چلیں انسان تو انسان جانوروں کو بھی نہیں بخشتے ہم اور وہ چیز جس پر پابندی لگی ہوئی ہے آپ سنڈے والے دن بیاقت آباد مارکٹ میں جائیں جا کے دیکھیں پھر آپ صدر میں جائیں ایم پرس مارکٹ والی جو روڈ ہے وہاں پہ آپ کو گاڑی یا کھڑی کنی کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو اس میں وہاں پہ ڈاکز ہوں گے کیٹس ہوں گے یہ سارے جو ہیں آپ کو ہر نسل کے جو ہیں اور پیٹگری کے ساتھ لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ایسا ہے اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ ایون کے آپ کو بندر بھی نظر آئیں گے آپ کو بتکیں نظر آئیں گے اور بہت سارے جو جانور ہیں جن کے جو جنگلی حیات جسے ہوتے ہیں ہمیں وہ تو ہم جا کے بندر کو بھی لے کر آ جاتے ہیں کچھ کچھ اکٹیوٹی دیکھیں تو ایک نئی اکٹیوٹی آئی ہے پورے شہر میں شیئر پالتے ہیں ایسا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈینجرس اسپیشیس میں آتا ہے اور مطلب شیئر کوئی نومرسی چیز اس کو بھی پالنے کا مطلب ایک شوق ہے آپ کا تو وہ اگر آپ لے کر آتے ہیں تو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اس کا لائسنس ہوتا ہے ایسا ہے ہیرن لوگ پالتے ہیں شیئر پالتے ہیں ٹھیک ہے بندر پالتے ہیں تو ان سب چیزوں کا ایک لائسنس ہوتا ہے جو کنسر منسٹری ہوتی ہے یا مطلقہ ادارے ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں ایسا اس پر کچھ عمل دینامت نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ہم جا کے دیکھیں یہ ادارے موجود ہیں ماشاءاللہ سے یہ بھی ایک ادارہ ہے اور ان کو اب یاد آگیا یہ ساری ایکٹیوٹی کرنی ہے تو لیکن آپ جا کے دیکھیں اتنی زبردست برڈز ہوتی ہیں آپ جا کے دیکھیں توتے مختلف میں بہت رنگ بڑھ گئے توتے بہت پسند ہیں ایک آپ کو بڑا والا توتہ دیکھا ہوگا جس کے بہت لنبا ہوگا دیکھا ہوگا کون سا کہتے ہیں مکاو اس کو کہاں رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے ہمارے مالز میں بھی ہوتا ہے وہ ٹھنڈی جگہ پر رکھنے ہی کھانا گرمی اس کو دلوز میں رکھے بیٹھے ہوئے جانور کو بھی حقوق ہیں اس حقوق کو بھی ہم پامال کر رہے ہوتے ہیں روڈ پر دیکھیں ماشاءاللہ اسے کراچی شہر میں تو چیمپین لوگ رہتے ہیں کہ وہ کتا چل رہا ہوتا ہے بائک لے کے گاڑی لے کے اس کے اندر گھشے مدب وہ جانور اب رکھ جاؤ اس کو جانے دو انسان جا رہے ہوتے ہیں بچے جا رہے ہوتے ہیں ہم جانور کی بات یہاں پر کریں انسانوں کے اوپر نہیں گاڑیاں چھوڑتے ہیں بلکل لا کے مار دیں جانور کے حقوق ہیں اس کی آگاہی مہم دینی چاہیے مطلقہ اداروں کو کون سے جانور آپ پال سکتے ہیں کون سے نہیں پال سکتے ہیں اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے ان کو نہیں پتا ہوگا یہ آپ نے جب سوال کہنا میرے دماغ میں یہی تھا کہ ان کو خود نہیں پتا ہوگا اکثر جیسے ہم جانوروں کے حقوق کی بات کہہ رہے ہیں جانوروں کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے جس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے گھروں میں جانور رکھے ہوتے ہیں بلی پالی، بلہ پالیا، کتہ پالیا تو چونکہ بیماری آتی رہتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے فلو ہو گیا، بخار ہو گیا یا کیڑے نے کٹ لیا، زخم ہو گیا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اب ہم اس کو گھر سے باہر نکال دیں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں ہماری ماں ہوتی ہیں تو امی کو خاص طور پر بلکل نہیں پسند میں جب بھی گھر میں کوئی پالتو چیز لاتی ہوں امی میری کہتی ہے ان کو نکالو، اس کو باہر کرو مجھے نہیں پسند لیکن بڑی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی چیز رکھی ہے گھر پہ تو ایک تو وہ آپ کے پیرنٹس کی ذمہ داری نہیں ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کی صفائی سترائی کا خیال اس کے تمام تر معاملات لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں وہ جنگلی حیات جن پر پابندی ہے ان کو خریدنا پیسے دیا جاتے ہیں کہ بھائی مجھے اس کا شکار کرنا ہے تو یہ آپ جائیں جیسے میں بتاؤں تھر پارکی کی طرف جائیں سانگر کی طرف جائیں تو وہاں انڈیا بورڈر سے ہیرن آتے ہیں تو اس کو ماننے کے لئے وہاں لوکل کو پیسے دے کر جس پر پابندی ہے پھر اس کے علاوہ ہم یہاں پہ جاتے ہیں ہائیوے پہ جاتے ہیں نیشنل تیر تھر پارک ہے وہاں پہ بھی افضائش نسر ہیرن اور دیگر ان کو اس کے لئے لوگ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں ہم سمجھیں کہ ایک ہمارے پاس ایک ہے یہ ہیرن بھی شیر بھی وہ ناصل ختم ہوتی جاری ہے اس کو ہمیں ریسٹور کرنے کے لئے چیزیں کرنے ہی مگر اب ہمارے ہیں تو ایکٹیویٹی کراچی میں آپ کو یاد ہوگا ایک شیر شہرہ فیصل پہ آیا مطلب آپ چھوچیں وہ بھائی کیوں پالا ہوا ہے دینجرس سپیشیس میں آتا ہے خطرناک ہے وہ آپ شیر پال رہے ہیں وہ سامپ پال رہے ہیں ایسا ہی ہے یہ کہنے والدی سامپ بھی لوگ پال رہا ہوتے ہیں مجھے بھلا رہے تھے میں تو بھاگ گیا تھا وہ سامپ لے کر آئے ہوئے عجیب عجیب سے وہ جو گل گل وہ ٹھیک ہے آپ اس کو لے گھوم رہے ہیں لیکن وہ ایکٹیویٹی میں نہیں ہے کہ نورمل لائف میں آپ رکھیں بلکل ایسی ہے وہ تو جو شیر سڑک پر آیا تھا وہ تو باقاعدہ اس پر کیس بھی چلا سب کچھ ہوا اس کے باوجود وہ اس پر یہ بتا ہے جب پال نہیں سکتے جب سنبھال نہیں سکتے تو پھر پالتے کیوں نمان کبھی جانور پالا ہے؟ میں نے نہیں پالا مجھے ضرورت پڑی ہے؟ مجھے ویسی ضرورت ہی ویسوس نے در لگتا ہے ویسے جانور اس سے مجھے کون سا جانور ہے جس سے در لگتا ہے؟ ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن کتوں سے بھی ڈر لگتا ہے تو جب بائیک ہم جا رہے ہوں کہیں ہمارے سامنے اگر کوئی چیز آ جائے تو میں دور رک جاتا ہوں یہ پہلے چلے جائے پھر ہم چلے جائیں گے کوئی مسئلہ علی بات نہیں ہے اور جانوروں کی حوالے سے اگر آپ کہیں جانوروں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اس کی زندہ مثال تو ہمارا سامنے زو ہے ہمارا جہاں پر بھوک سے مر جاتے ہیں ایسا ہے یہ ٹرو اور میں ایک دفعہ زو گئی شو کرنے کے لئے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے تو وہاں پر جو اس شیر نکل کے آیا تو میں کہہ رہی تھی کہ یہی شیر ہے یہی شیر ہے مجھے کنفرم کر دیں کہ اس بچارے کے ساتھ کیا ہی کیا ہے آپ لوگوں نے بچارے کی ساری پسلیاں جتنی بھی شیر کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری دیکھ رہی تھی صاحب پتہ چل رہا تھا کہ بھائی وہ نہیں ہوتے جیسے اکثر ہمارے مردوں کا حال ہوتا ہے شادی شدہ مردوں کا جب وہ اپنی بے گھمان سے ڈانٹ سن کے آتے تھا وہ والا حال جو اس شیر کا ہوا تھا بہت بہت شکریہ نوان گل ہمارے ساتھ موجود ہے سادی ساد اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہے مختلف ٹاپکس پر ہم لوگ بات کر رہے تھے آج کا دن جو ہے وہ جانور کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسکراہتیں بکھیرنے کا بھی دن ہے موسیقی سی ٹی ایٹین میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے مختلف خبروں پر بریک کے بعد جس ٹاپک پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ ہے تقدیر اور تدبیر ہمیشہ ہم تقدیر اور تدبیر کے معاملات میں جو ہے وہ فسے رہتے ہیں کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا بیسیکلی سب سے زیادہ important یہ جاننا ہوتا ہے کہ تقدیر اور تدبیر میں فرق کیا ہے ہم تمام تر تقدیر اس کو کہتے ہیں کہ جو تمام تر معاملات جو جس طریقے سے جس خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہیں وہ تمام تر نظام چل رہا ہے وہ ہماری تقدیر اور اکثر کچھ بھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا ایسے ہی ہونا ہے رسک کا معاملہ جو ہے وہ آپ کا لکھا ہوا ہے آپ کی شادی کا معاملہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تدبیر جو ہے وہ ہیلا ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں کہ اگر ہمیں اپنی زندگی میں کچھ چاہیے تو ہم نے اس کے لئے کیا تدبیر کرنی ہے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اس چیز تک اس خواہش کی تکمیل تک جو ہے وہ ہم پہنچیں گے اور کس طریقے سے تمام تر معاملات ہوں گے اسی پر آج ہم بات کریں گے اور مزید ذرا تفصیلی بات کریں گے کہ یہ کیا معاملات ہوتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جو تقدیر پر منحصر ہیں اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمیں جو ہے وہ تدبیر کرنی پڑتی ہے اور اسی کے لئے میرے ساتھ اس پر سٹوڈیو میں موجود ہیں مفتیر سید شہریار داؤد صاحب اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوئن کیا ہے سربت اسکری نے جو کہ اسلامی سکولر بھی ہیں ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مجھے بتائیے گا شہریار داؤد صاحب تقدیر اور تدبیر کیا فرق ہے دونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلیم و بارک علیہ سیدینا و مولانا محمد و علیہ وسلم ہم بچ پر کلمیں پڑھتے چلے ہیں ایک ہوتی ہے ایمان مفصل اور ایک ایمان مجمل ایمان مجمل کما ہوا بھی اسما ہی جیسا جو اپنے ناموں کے ساتھ ہے و صفات ہی جیسا جو اپنی صفتوں کے ساتھ ہے اقرارم باللسانی و قبل تو جمعہ احکامی اور میں نے تمام اس کے حکم مان دیئے اقرارم باللسانی زبان سے اقرار کرتے ہیں تذدیق کرتے ہیں یہ ہو گیا ایمان مجمل ایمان مفصل گیا آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الاخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث میں سکھایا جاتا ہے بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہم نے تقدیر ہے کیا اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں ہے سمپل میں کوشش کروں گا اس کو آسان رکھوں فقہی اسطلاحات سے بھی میں اسطناب کروں گا اللہ تعالی و تعالی نے دو قسم کی تقدیر بنائی ہے ایک کہلاتی ہے تقدیر مبرم محکم پکی زندگی موت کب پیدا ہونا ہے کب مرنا ہے یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا رسک رسک میں پھر یہ گریڈیفیکیشن ہوگی اس کی کلاسفی کے رسک دیا ہے اب رسک تو ملنا ہے پیدا ہوئے نا رسک ملنا ہے اب کم ملنا ہے زیادہ ملنا ہے وافل ملنا ہے تنگ دستی سے ملنا ہے یہ اب تدبیر پر منحصر ہوگا بندے حلال لینا ہے یا حرام لینا ہے اللہ نے دینا ہے ڈیپینڈز اپون طریقے سے لینا یا حرام طریقے لینا حلال لینا ہے تو یار سختی بڑی ہے تنگی بڑی ہے ملتا ہی نہیں ہے آتا ہی نہیں ہے اتنی کوششیں کرتے ہیں ملتا ہی نہیں ہے حرام یار فورا ملتا ہے حالانکہ اب حرام بھی حرام سے نہیں ملتا بہرحال اچھا یہ ہو گئی تقدیریں محکم مبرم کہ زندگی موت رسک اولاد یہ کوئی اور نہیں دے سکتا کوئی اولاد چھن نہیں سکتا بندش نہیں کر سکتا مس کنسرکشن بہت ہے ہمارے یہ چار پانچ چیزیں ہو گئیں تقدیر محکم یہ سوائے اللہ کے اور کوئی چینج اور جو لکھ دی گئی ہے نا اب وہ چینج بھی نہیں ہو سکتی اب آئیں تقدیر معلق ایک ایسی تقدیر کہ جو چینج ہو سکتی ہے اب جیسے میں نے رزق کا کہا آپ نے حلال لینی ہے حرام یہ اب ہمارے اوپر انسان نہ تو برکل مختارِ کل ہے نہ ہی مجبورِ محض میں مجبور ہوں میں کیا کروں میرا تو کام ہو گیا تھا فرانے کی حکومت چلی گئی میری فائل رہ گئی میں رہ گیا لوزرز آلویز میک ایکسکیوزز یہ کسی نے کہا ہے نا اور صحیح کہا ہے جو لوزرز ہوتے ہیں نا جنہوں نے کچھ نہیں کرنا میں کی کرتا کام ہونا سی وہ کام ہو گیا اس کے ساتھ تو اچھے لوگ تھے اس کو سپورٹ تھی اس کو مل گئی میں رہ گیا اچھا سوری آپ کی بات کاٹری ہو ایک سوال اور بھی ہے جیسے آپ بات کریں جو چیز لکھی ہوئی ہے مقدر میں وہ ملنی ہے اس کے بعد لوگ ہیں وہ نوکری کے حصول کے لیے لگے رہتے ہیں شادی کے معاملات ہو گئے رشتے کے معاملات ہو گئے لوگ جو ہیں وہ اب کوشش کرتے ہیں کہ وہ تب تک نہ پتا چلے جب تک وہ کام ہمارا مکمل نہیں ہو جاتا اب چونکہ تقدیر میں کچھ چیز لکھی ہوئی ہے فارس اپوز اب میں نے کسی کو بتایا ہے کسی سے شیئر کیا ہے نظر بھی لگتی ہے اب نظر لگ گئی یا کسی نے جو ہے اب وہ کام میرا رک گیا یا اس کام میں مجھے ہرڈلز آنے لگ گئی ہیں تو یہ اس اس کو کیسے آپ ڈیفرنشیئٹ کریں گے اس کو اس طرح ڈیفرنشیئٹ کریں گے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اشارت فرمائے اپنی نعمتوں کا جو تمہیں لانیتا کی ان کا بیجا اظہار مت کرو یعنی زورت نہیں ہے تو زورت دکھانے زورت اب میرے پاس گھڑی ہے تو میں یوں کیمرے کے سامنے رہو دیکھو جی میرے پاس یہ والی گھڑی ہے کیا زورت ہے ہاں پہنی کام کے چیز ہے پہنی اب میرے پاس اندر جیب میں اگر میرے پاس ہزار پہ پڑھیں تو کیا زورت ہے میں دکھاؤں جی میرے پاس ہزار پہ پڑھیں چھپا کے رکھو ہاں کوئی ایسی چیز جو آپ جب تک آپ بتاؤ آپ کی آپ کی ایک سکل ہے میں بہت اچھا بولتی ہوں مجھے مائک دے میں بول کے دکھاتی ہوں جب تک آپ اپنی سکل کا اظہار نہیں کروگی اس وقت تک تو پتا نہیں چلے لیکن بیجا اظہار میں بی ایم ڈوی لے کر ہی چلوں گا اور میں نے تو بڑی پرادو ہی لے کر چلنا ہے ڈالے ہی لے کر چلنا ہے نہیں بھائی وہ چھوٹی گاڑی میں بھی کام ہو سکتا ہے ٹرائی ٹو مینٹین یورسیل کیونکہ جو بڑا اہم فیکٹر ہے وہ نظر بج یہ نظر بج جب لگتی ہے اسے رسول علیہ صلی اللہ نے فرمایا قربے قیامت میں یہ قربے قبروں کی آبادی قبرستانوں کی آبادی نظر بج کی وجہ سے بڑے گی مر جاتے ہیں لوگ نظر بج سے ایسا ہے نظر بج سے مر جاتے ہیں اب لکھی تقدین میں اس کی موت لیکن وجہ کیا بنی ایکسیڈنٹ بنی نظر بج بنی کسی نے قتل کر دیا خود زہر کھا دیا اب دیکھو گی ہے فائدہ من چیز ہے لوگ بولیں گے مولانا گی کی بات کر رہا آج ثابت ہو چکے کہ ہم لوگ کو بڑی طریقے سے بے وقوف بنا گی ہم سے لے لیا دیسی گی ہمیں ویجی ڈیبل آئیل دے لیا عجی بڑا مہنگا ہے اب ہم دیسی گی نہیں کھاتا تو بھائی تو سرسوں میں پکا لو نقر ساڑے پورے نے چنگا لگ کچھ نہیں تو گھی صحت کے لیے اچھا ہے زہر مار دیتا ہے ہم کتنے سے آنے ہیں ہم زہر نہیں خریدتے سستہ بھی ہوتا ہے لیکن اب ہم خرید رہے چینی زہر ہے جیسے ہم کھا رہے ہیں دوا دب کھا رہے تو یہ ہوگی تدبیر ہمیں اللہ نے اکل دی چینی نہیں کھانی نہیں ہم کھائے چلے جا رہے شغر ہوگئی ان کی کری ہے پہ ہدایہ کرو مطلب کہنے کہ یہ تقدیر یہ ہے کہ جو ہونا تھا اللہ نے مقرر کیا وہ لکھ دی لوحے کلم پر لکھ دیا کلم محفوظ کر دیا اب سمجھو اس کی سیائی خوشک ہو گئی لیکن اب ہمارے کوئی کام ہے بچی کا بیعہ ہے اکل دی اللہ نے دیکھو لڑکا نشہی تو نہیں ہے اچھی طرح اس کو چیک کرو اپنے پیمانے بھی بتا کی ہے اپنے عمال سے ہونی تھی یہ کیسے ہوئی یہ دیکھو پھر اس پہ بھی حضرت علی رضی اللہ کا قول ہے کسی نے آگے سوال کی تقدیر کیا ہے فرمایا اندھیلہ راستہ چھوڑ دو یا میرے مومنین تقدیر کیا ہے فرمایا یہ گہرا سمندر ہے اس کو چھوڑ جو اتنی کوشش کرتا ہے تو کوشش پوزیٹیو رکھیں اپنے آپ کو تھنک پوزیٹیو بی پوزیٹیو اچھے جیسے شروع صاحب میں مہار صاحب موجود جس طریقے سے مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے نظرے بعد ہو جیسے آپ کی تقدیر میں یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ انسان کو پیدا کیا جانا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود خوشی کرتے ہیں یہ کس زمرے میں آتا ہے اس کو بھی ایکسپلین کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام سب سے پہلے میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گے اس لئے کہ آپ نے انٹروں میں تقدیر اور تدبیر کے اتنا جامع بتایا ہے ہمارے ناظرین کو کہ یقینا ان کے ذہنوں کی تمام مشکلات آسان ہو گئی ہوں گی اور جس طرح کہ نظر بد بہت زیادہ حیثیت رکھتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآل 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 نے فرمایا کہ قبر میں ایک تہائی صدادہ افراد وہ ہیں جو نظر بد کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں اور حضور نبی کریم نے رشایت فرمایا کہ نظر بد وہ چیز ہے جو ایک بڑے کڑے انسان کو قبر میں معاملات کو چھپائیں اس لیے کہ ہم آج دیکھتے کہ کسی نے دو کپ کافی پھی اس کو بھی فیس بک پہ ڈال دیا کہیں کوئی جا رہا ہے تو اس کو بھی فیس بک پہ ڈال دیا تو اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر لوگوں کی نگاہوں میں دکھانے کی کیا ضرورت ہے سرور سروری آپ کی بات کارٹی ہوں اب دیکھیں لوگ اکثر بات کرتے ہیں ہم ہم نے جو ہے وہ معاملات دیکھے اگر ہم پچھلے دنوں کی بات کر لیں ایک بہت ہی گرانڈ ویڈنگ ہوئی پوری دنیا میں ہم نے دیکھا آمبانی کی شادی لوگ اکثر میمز بناتے ہیں تو ہم کو اور دوسری بات ہے کچھ نیکی بھی ہوتی ہے کافر کو اس کا صلاح دنیا میں ہی مل جاتا ہے اور مومن کو دنیا اور آخرت دونوں کو مدد نظر رکھنا پڑتا ہے تو پہلی بات تو یہ اور دوسری بات ہے آپ کا سوال تھا کہ بہت سارے افراد خودکوشی بھی کر کی خبر نہیں تو آپ تقدیر سے نہیں لڑ سکتے ہیں لیکن اختیار آپ کے اندر موجود ہے اس لیے کہ پروردگار عالم نے دو فرشتوں کو آپ کی کاندوں پر بٹھا دی جنہیں کرام کاتبین کہتے ہیں تو وہ فرشتے جو کہ آپ کا ہر عمل لکھتے جا رہے ہیں اور آپ جب اختیار کی منزل پر ہوا کرتے ہیں تو یہ وہ پاتھ ہے جو آپ کے لئے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے اور آپ اس کے اوپر چلتے بھی جا رہے ہیں اور اپنے فیصلہ اپنی زندگی کا اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ چاہیں تو اچھی زندگی گزاریں آپ چاہیں تو بری زندگی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگا سکتی ہوں تو خودکشی کو اس لئے حرام قرار دیا گیا لیکن اختیار انسان کے ساتھ چاہے تو حرام موت مر ہے چاہے تو حلال موت مر اکثر جیسے مفتی صاحب بھی بات کہہ رہے تھے کہ آپ کے مقدر میں آپ کی نصیب میں جتنا پیسہ تھی لیکن آپ نے جو راستہ چنا ہے پیسے آپ اتنے ہی آپ کے نصیب میں لکھے تھے اور آج نہیں تو کل آپ کو یہ سارے مل لے تھے جس چیز پر آپ نام کر دی گئی ہے مفتی خلیل اور رحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان سے بات شکریہ لیکن پر ویلکم بیک جی آج کی پرگرام میں جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے تقدیر اور تدبیر کتنا بھروسہ آپ کو تدبیر پر ہونا چاہیے کیونکہ انسان کی گٹ فیل ہوتی ہے انسان کو بھی صحیح غلط کے تمام معاملات پتا ہوتے جب سے پیدا ہوتا اور جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے انسان سیکھتا جاتا ہے اس کو پتا چلتا رہتا ہے کہ آپ کے لئے کیا صحیح ہے اور کچھ اختیارات آپ کے پاس بھی ہوتے ہیں اور ان اختیارات کا استعمال کر کے آپ اپنے لئے راستے بناتے ہیں اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں مفتری خلیل الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہے تقدیر پر ہم بات کر رہے تھے تدبیر کو اکسپلین کیجئے کہ تدبیر کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع اور دور حساب سے بہت اچھا موضوع چنائے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بکرہ تقدیر مقدر نصیب تمام تر چیزیں جو ہے حقیقتا اللہ تعالیٰ کی جانب سے لیکن یہ یاد رہے کہ جس طرح عوام الناس میں عام طور پر لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری کوشش تھی تو اچھا کام ہو گیا اور کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا تو لہذا آپ سبر کریں تو لہذا اس طرح نہ بولا جائے نہ کہا جائے اچھے کام کو من جانب اللہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور کوئی غلطی ہو جائے گناہ سرزد ہو جائے نقصان ہو جائے تو اپنے گناہوں حضل سے عبد تک پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے عمومی طور پر استخارہ بھی اس کی ایک شرائعی حیثیت کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عوام الناز میں اکثر و بیشتہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی نیک اور جائز کام سے مقصد کے پہلے استخارہ بہت اچھا ریزلڈ آتا ہے اور جب کچھ بھی نہیں ہو تو پھر ہم یہ بہانہ کر دیں کہ یہ نصیب میں نہیں ہے مقدر میں نہیں تو لہذا استخارہ میں بھی نام نہیں آرہا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہماری ذہن کی منطق کے حساب سے اسلام اور دین شریعت چلے لیکن ایسا نہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک وطالعہ کی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں اس کا ترجمہ پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا اور حدیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں دیکھیں جو اللہ تبارک وطالعہ کی جانب سے ہے اور جو اس کا حکم خدا وندی ہے وہ تو ہو کر رہے گا اب مثال کے طور پہ کل نفس زائقت الموت ہر جاندار نے موت کا موضہ چکھنا ہے آپ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کی موت حادثات کے سبب ہو جائے کسی کی بیماری کے عمل نصیب میں ایسا لکھا ویسا لکھا بزرگان دین صحابہ اکرام تابعین شہدہ اور صلاحہ کی تمام کتب سے ہمارے احساس اکرام کی تمام جملے اور اخرجات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کسی بھی صورت نہ الگا جائے کہ پہلے کیا لکھا اس طرح کے معاملات میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندہ گمراہیت کی طرف چلے جاتا ہے اور گویا کہ اللہ تمہار کی ذات میں ماذا اللہ اس کے ذہن میں شک شبوحات پیدا ہو جاتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہو رہا اور ایسا ہونا چاہیئے تھا وہ کہتے جب زیادہ آپ سوچتے ہو تو بہت سار تھوٹس آپ کے دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں جس طرح سے بہت سار معاملات ہیں زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں دوسری تیسری شادی ہو جاتی ہے کیا یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کسی کی طلاق کا ہو جانا کیا یہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کسی کی جاب کا چلے جانا یہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اگر کسی انسان نے قتل کر دیا تو یہ کہ میرے تو تقدیر میں لکھا ہو گا تو یہ معاملات تقدیر میں آتے ہیں تدویر میں آتے ہیں اس کو بتائے گا دیکھیں جو بھی برا کام ہو ہرام اور نجائز کام ہو ہم اپنے گناہ کی تصور کریں اس کو من جانی بھی اللہ نہ کہیں اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے ذہن میں قتل ہی لکھا دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ دین کے حساب سے شریعت کے حساب سے ہم اپنی اقل کو نہ دھوڑائیں اور خاص کر جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طلاق ہو گئی یا اللہ نہ کرے کسی کی نوکری چھڑ گئی یا کسی کی دوسری تیسری شادی ہو گئی دیکھیں انسان کا بھی کچھ اختیار ہوتا اللہ نے اس کو اختیار دی جائز کام کا جائز کام اختیار کرے گا جیسا کہ مثال کے طور پر ہماری دور حکومت موجودہ اور صاحب کا کیا ہم یہ کہیں کہ جو بیچارہ بجلی قبل بھرے بغیر ہی اس نے خودکوشی کر لی اس کے نصیم میں یہ لکھا ہوا تھا ان کے نصیم میں یہ نہیں لکھا مفت بجلی لکھ ملی جائے گی جب یہ دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں جب یہ جتنے بھی معاملات ہیں سرکاری آلہ افسران ہیں چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے کوئی بھی چیز ہے تو کیا ان کے نصیم میں لکھی ہوئی ہے گیز بجلی بٹی پانی تمام در مراعات ان کے لئے مفت لکھی جائے اور عوام کی اتنی بیچاری وہ بدنصیب ہے کہ ان کے نصیم میں کچھ لکھا ہی نہیں سوائے پریشانیوں کے مصیبت کے آفت و بلہیات کے قتل و غارت کے تو یہ انسانوں کے نجائز اختیار آتے ہیں اور یہ نجائز اختیار کرتے ہوئے وہ اس ہماری سوسائٹی ہے اس میں تمام در چیزیں ہونی چاہیے کہیں ہو یا نہ ہو یا ضرور ہونی چاہیے تو ان کے نصیم میں لکھا ہے صاف سترہ پانی اور ہمیں جو ہے وارٹر بوٹ کے ذریعے لائن میں بھی پانی نہیں مل رہا ہم اتنے بدنصیب ہوگئے کہ ہمارے نصیم جا سکتی ہیں جو اپنے اچھے عمال کی طاقت سے بدلی جا سکتی ہیں جیسے جو ہے آپ کے رسک میں اضافہ ہونا یا اس طرح کے معاملات جو چیزیں دعا کے ذریعے بدلی جا سکتی ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا اور ان کی بات کنٹیویش دیکھیں آپ نے کہا کہ کسی نے خودکشی کر لی تو کیا اس کے نصیب میں لکھا تھا اچھا اس طرح ہمیں اتنے بھاری بھاری بلز یہ ہمارے نصیب میں لکھے تھے بڑی اچھی بات کی دیکھیں یاد رکھئے کہ تقدیر کا جو آسان ترین اس کو سمجھانے کے لئے بزرگوں نے محدیس سمجھ ہے وہ یہ اللہ تبارک بات اللہ اپنے علم عزلی جو اس کا اپنا دائمی قدیمی اپنا علم اللہ کا اللہ اپنے علم سے جانتا تھا کہ بندے نے دنیا میں آکے یہ کرنا ہے جو اس کی سرشت میں اس کی فطرت میں ہے اس نے وہ کرنا ہے تو اللہ نے وہ ہی لکھا ہے اب نمیبیا کے جنگلات میں اسلام نہیں پہنچ بھی تک ان کا کیا حساب کتاب ہوگا ان کو اللہ کیسے بخشے گا جنت میں ڈالے گا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ اپنے علم عزلی سے جانتا ہے ان تک نبی پہنچتے ان تک ہدایت پہنچتی تو ان میں سے کس نے ہدایت اختیار کرنی تھی اور کس نے ہدایت اختیار نہیں کرنی تھی اللہ جانتا ہے اس لئے ان کا حساب اللہ خود کرے گا کس کو جنت میں ڈالنے کیونکہ اللہ اپنے علم عزلی سے جانتا ہے جیزا کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا اس کی تھی سیلری بہت لاکھوں بھی کہتے ہیں چار بے کہتے ہیں سبر کرو مینیجر کو بلا تھا جس کی سیلری زیادہ تھی کہتے ہیں دیکھ کر رہو میری بلی کے کیا حالات اور واقعات ہیں بچے ہیں کتنے وہ گیا دیکھ رہا کہتے ہیں مبارک آپ کی بلی میں چار بچے دی ہیں جس میں سے دو کالے ہیں دو استعمال کی یار یہ بیٹھیں ہوئی ہیں تو یہ کرسی پہ کیوں بیٹھیں ہوئی ہیں انہوں نے کون سی جھوٹی پہنی ہوئی ہے کون سی گھڑی پہنی ہوئی کون سی نیل پالیش لگائی ہوئی کون سا دو ہیں وہ اللہ ہی نے مجھے تعالی ہیں یاد رکھئے کہ ہر بچہ ایکول مینٹل ایبیلیٹیز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اب اس کے اندر کوئی نکمہ ہو جاتا ہے شرارتی ہو جاتا ہے کوئی بہت زیادہ اسمارٹ ہو جاتا ہے یہ تربیت کے ساتھ بچے کی اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اختیارات بھی آتی ہیں ہاں مفتز نے کہ بندہ نے اختیار بندہ نہ مجبور محض ہے نہ ہی کلو اختیار فیرون کے پاس بڑا اختیار تھا لنگڑے مچھر سے مرا نمروض مرا تھا یہ ڈوب کے مرا فیرون بے اختیار ہو گیا وہی پانی جس نے فیرون کو غرق کر دیا موسی کو راستہ دے دیا یہ اختیار کس کا تھا اللہ کا تھا اب آئی بات کے دعا کیا کرتی دعا وہ کر دے جو موسی نے کر کے دکھا یا اللہ ہمیں راستہ دے نکل جاؤ نکل گئے پیچھے سے آئے فیرون دریاء کو گم دیا یا اللہ نے اپنا اختیار دکھا دیا تدبیر کیا ہے کہ بندہ سٹرگل کرے لئیس الانسان اللہ ما سا انسان تو جو کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے میں اس کے حساب تو اس کو عطا کرتا ہوں تو یہ ہم دیکھیں بھی تو ہم ایکس کیوزز بنا رہے ہیں یا ہم واقعی سٹرگل کر رہے ہیں آج کل کے دور میں تو ایکس کیوزز زیادہ ہیں جس طریقے سے مفتی صاحبان بھی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پوری چیز ہماری زندگی میں ہو ہم لوگ اپنی بات کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اب وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اب انہوں نے ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کا حساب کتاب کے معاملات ہوں گے جو اچھا کرے گا جو برا کرے گا دوزق میں جائے گا لیکن جو گھرانے میں پیدا ہوگئی میری دوست ہے وہ کہیں کسی اور غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوگئی اس میں اس کا کسور نہیں ہے یہ اکثر لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اب جیسے انہوں نے کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا اچھا یہ ہے اسلام ہے یہ صحیح راستہ ہے لیکن اکثر یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا قصور ہے اب وہ پیدا ہی نان مسلم گھرانے میں ہوگئے اس پر کیا ہے تقدیر ہے یا اس کے لئے تدبیر کرنے پڑے اس سے پہلے جب آپ بات کر رہی تو آپ نے فرمایا کہ انسان کے اپنے اوپر ہے نام کہ وہ چیز کو کیسے حاصل کر سکتا ہے تو حضرت علیہ ابنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے اور آپ نے اپنی سواری کا جانور باہر باند دیا اور ایک شخص نے چوری کر لیا اب جب اس کی زین چوری کر لی تو حضرت علی ابنی علی نے فرمایا کہ اس زین کو اس نے فروق کر دیا بزار میں حضرت علی نے اس کو زین کو دوبارہ خرید لیا دو درم میں خریدا تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی سوچ رکھا تھا کہ اگر میں اس شخص کو اگر اس نے حفاظت کی تو میں اس کو دو دن میں دوں گا لیکن کیونکہ اس نے چوری کر لی لہٰذا اس نے خود اس کو حرام کمایا تو ہمارے اپنے اوپر ہے اچھا آپ نے جیسے جو سوال کیا کہ حضرت امام حسن علیہ صلی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن علیہ صلی اللہ نے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہوا تو کہا کہ مجھے آپ کی جدہ نام دار رسول اللہ بات کاٹ رہی ہوں یہیں سے کنٹینیو کریں گے یہاں پر بکت ایک چھوٹ اسی بریک کا ککلی واپس آئیں گے موسیقی ویلکم بیک جی ایک دفعہ پھر سے خوش آمدی جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی وہیں سے کنٹینیو کریں گے جی سروس اچھا اس یہودی نے کہا کہ آپ کی جدہ نامدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ دنیا مومن کے لئے جہنم اور کافر کے لئے جنت ہے تو آپ کے عقیدے کے مطابق آپ مومن ہیں اور میں کافر ہوں تو میں کپڑوں میں ملبوس ہوں اور مجھے کئی کئی دن تک کھانا بھی محصر نہیں آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کے جد نامدار یہ حدیث غلط ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں تیرے لئے کیسا عذاب ہے اور ہمارے لئے کیسی نعمتیں ہیں اگر تو اس عذاب کو اور نعمتوں کو دیکھ لے تو تم یہ کہو گے کہ میرے لئے یہ دنیا جہنم کے معنی ہے اور وہ جو عذاب جہنم کا ہے اگر تم اسے دیکھ لوگے تم کہو دنیا جو کہ میرے لئے جنت جیسی تھی تو آج کی اس دور میں میں کہتی ہوں کہ علم حاصل لئے کہ آپ جب علم کی روشنی کو حاصل کرتے ہیں آپ تحقیق کرتے ہیں آپ جستجو کرتے ہیں تو کوئی پہاڑوں جندلوں میں رہ نہیں رہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر میں مسلمان کھرانے میں پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت کا یہ مجھ پر احسان ہے لیکن اگر میں کسی کرسچن کرانے میں پیدا ہو جاتی تو میں تحقیق کرتی جستجو کرتی اور تحقیق اور جستجو کے ذریعے اگر میں مذہب حق کو حاصل کر لیتی تو یہ میری کامیابی ہوتی تو اختیار اور اختیار کا یہی فرق ہے کہ آپ تحقیق کریں جستجو کریں مذہب بات کریں نا سربت صاحبہ کہ ہم لوگ اس طریقے سے تحقیق کریں آج کل جتنی افرہ تفری ہے جتنی نفس نفسی ہے اس میں ہر انسان ہر شخص کو چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو یہی بات کہتا ہے میں صحیح ہوں آپ غلط ہیں جس طرح میں ایک جملہ یہی بات کرنے والی تھی میں کہ یہ جسے آپ گمراہی کی بات کر رہے ہیں کنفیوزن کی بات کر رہے ہیں اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا میں کسی چیز کو لے کر کنفیوز ہوتی ہوں کسی سے بھی ریلیٹڈ چیز ہو جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مذہب فرق ہے مسالک کا فرق ہے مقاتب فکر کا فرق ہے آپ جس مسئلہ سے تعلق رکھتی ہے جو جواب ملے گا وہ آپ کو پرفیکٹ ملے گا ہمارا موضوع ہے مقدر نصی قدیر سے متعلق اس میں کسی بھی مسئلک کا کوئی اختلاف نہیں اور اس کی بات مختصر یہ کہ یہ من جانب اللہ ہے اچھے اور نیک کام کو اور کوئی برا کام ہو حادث کا کام ہو اس کو ہم اپنی گناہوں کی سزا کو تصور کریں اس میں ہم کسی بھی کسی کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقعی اختلاف ہے یہ شرعی مسئلہ تو ہے نہیں یہ مسئلہ ہے تقدیر اور مقدر کا تو ہم اپنے موضوع پر بھی اس طرف توجہ کریں کہ دیکھیں ہر انسان کو اللہ تبار کو کچھ اختیارات دیئے جیسے کہ کوئی بھی کسی بھی کسی کا کوئی آج کے دور کے کوئی وزیر آزم ہے وزیر آلہ ہے چیف جسیس پاکستان ہے یہ اختیارات بھی بندوں کے ہاتھ میں کچھ بندوں کو دیئے گئے ہیں میری بڑی توجہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ابھی کے دور کی اور ابھی اپنا چیف جسیس آف پاکستان کی مزید ایکس چینشن سے متعلق میڈیا پر سارے معاملات چل رہے ہیں اب یہ بھی بندوں مضبوط اختیارات کے ساتھ اگر وہ واپس آجاتے ہیں تو کیا ہم یہ کہیں گے اللہ کی طرف سے آگئے بھائی بندوں کے بھی تو بندوں کے اختیارات ہیں وہ اس چیز کا اختیار کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی بندے کو لے کر آنا ہے جو ہماری بولی بولے ہمارے حق میں فیصلے دیں اور ہمارے لیے ہی کام کریں تو اب بتائیں یہ اختیارات کا نجائز استعمال ہے اس پروگرام کے ذریعے جو عوام الناس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بربریت ہو رہی ہے اور معذرت کے یہ چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں کوئی ایسے ہاتھ باندے ایسے کر ایسے کر اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے جس کی جو چاہے وہ اللہ کے آگے جھو میں اور آپ سکون سے اٹھتے ہیں ہم نے پڑھائی بھی نہیں کی ہم نے اس طریقے سے ڈگری بھی نہیں لی جنہوں نے بزنس پڑھا جنہوں نے تمام تر معاملات کی ہے آپ کے اختیار بھی نہیں آپ کون سے گھرانے میں پیدا ہو کوئی وزیر آزم کا بیٹا ہے یا کوئی وزیر آزم کا بھتی جائے تو دیکھیں اس کے تو نصیب میں ہے نہ یہ چیز اس کو مل نہیں ہے اچھا مجھے ایک اور بات بتائے گا جس دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا ہمارا میزاج ہے کہ علماء کے پاس چاہیں یہ اتنا بہترین دارلوم لے کر بیٹھے ہیں جس دینی اور دنیا میں دونوں تعلیم دی جاتی ہے بہترین ان کا ایک سرویس ہے یہ آن آن آپ ادھر مسئلہ آن لائن مسائل کے بیان کرتے مفتی ماشاء اللہ نے کو بہترین مطلب یہ جوابات دیتے لوگ کو بلکل نیوٹرل اور اچھے جوابات دیتے ہیں لیکن ہمارا ذہن سازی کی گئی اور آج نہیں ہوئی ہے بڑی پلانننگ سے بڑی دیر سے ہو رہی ہے جب ٹی وی آیا تو کسی نے کہا دجال دوارکہ دیکھتے تھے دوائی دیکھتے تھے یہ سب ہم نے دیکھا ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد لیڈ سسٹم آگیا میڈیا آگیا اب یہ بھی گیا ویب ٹی وی اور سوشل میڈیا ریل اور یہ پتہ نہیں کیا گیا ٹک ٹاک اب یہ سب کچھ آگیا ہمیں کس تیس کس من دیکھو ایک ہوتا ڈوپامین ڈوپامائن جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اس نے ہم کو اپنے ڈوپامائن کا ہو گیا جب تک ہم اٹھتے میں اپنی بات بتاتا اٹھتا ہوں آنکھ بند ہوتی کیا اٹھا ٹیم اچھا فوراں ہی میں نے اپنا نیٹ آن کر دیا دیکھو کس کس نے رات کو مجھے میسیجن دیں دف ہے مجھ پر یہ مجھ پر بہت بڑی لانت ہے کہ میں اٹھتے اللہ کا رسول کا نام نہیں لے رہا اس کو اٹھا رہا رہا ہوں ایسے ہے لوگ اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں موہ میں گھٹکے ڈالتے ہیں اٹھتے ہیں سگریٹ جلا کے موہ میں رکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے ہمیں بڑی ذہن سازی کر دین سے دور کیا گیا ہم سے آرگینک لے دیا میں نے دیزی گی لے جو بیمار کرتا ہے ہم سے گھڑ لے چینی دی جو ہمیں بیمار کرتی ہے یہ سب کچھ ہم نے لیا یہ آگے اختیار ہمارا یہ ہم نے اختیار ہی اختیار ہی ہمیں ایاشی چاہیے ہمیں ریموٹ سے چلنا چاہیے ریموٹ سے ٹی وی اور بجلی چلنی چاہیے یہ ہمارا اختیار ہے اللہ نے دیا دیا اللہ نے چل کیا کرتا کہا تک جائے گا دیکھ دوری میرے اختیار میں جب میں نے کھینچنی ہے ایسا موگے بھر گرے گا کہ اٹھنے جوگا نہیں رہ جائے جی جس طرح سے بات کرے جب ٹی وی کا دور تھا اور ٹی وی نیا نے آیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ دجال ہے شیطان آگیا یہ شیطانی کھلونا ہے اس سے بہت ساری باتیں ہو رہی کوئی نہیں لیکن آپ کوئی بھی چیز آپ کے پاس آت لیے ساری خلی رہے بات ساری آپ کی بات ساری کریں لیکن بریک کے باپس آکے یہاں پر وقت ایک چھوٹی سی بریک کا بارس آت رہی ہے موسیقی ویلکم بیک جی سیٹی ایٹن میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید بات ہم کریں تقدیر اور تدویر کے حوالے سے بریک پر جانن سے پہلے کچھ اپنے لئے اس کو مقرر کر لے بھلے سے اس کی وہ درش شکایتیں لگائے کہ بھئی اس تانہ کام نہیں کرتا فلانا نہیں کرتا تو اب کیا پیون یہ سمجھے گا کہ میرے نصیب میں ایسا ظالم افسر لکھا تھا جو مجھے ہی ملنا تھا بھائی کسی اور کو مل جاتا تو یہ ہی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی نائنصافی بڑھتی جا رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے دیکھیں ہر چیز کا استعمال ہوتا چاہے موبائل فون چاہے ٹی وی چاہے سوشل میڈیا جب آپ اس کا استعمال درست اور جائش طریقے سے کریں گے تو وہی عبادت اور ثواب بن جائے گا اور اگر وہی گناہوں کی وجہ سے کریں گے حرام کاری کریں گے بدکاری کی نیست سے کریں گے تو وہی چیز آپ ذریعے لوگوں سے پہرام کر رہے برائے راز سب سے گفتگو کر رہے تو گویا کہ اچھی بات ہو رہی ہے اب اسی چیز کو غلط روح میں لے جائیں گے تو مفتیان کرام فتفہ تھوڑی تو اسلام کا حکم ہے بھائی کوئی ہمارا تھوڑی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں مسئلہ چھوڑ کے دنیا کے یورپ یوکے کینیڈا ورک ویزا اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹ ویزے پر پڑھنے کے لیے آپ دور دور تک جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ دین کی تعلیم دنیا کی تعلیم ہے اور قریب مسئلہ میں آپ نماز نہیں پڑھ رہے اور پھر اسی کے برعکس میں ان لوگوں کو بھی اس بات میں توجہ دلاؤں گا کہ قریب خاصیت کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر ہماری عقل کے کوئی خلاف بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ ہے ایسا کیسے نہیں یار یہ ہے تو ہمارے سمجھ میں نہیں آرہا تو بھئی عقل کے حساب سے شریعت تھوڑی چلے گی شریعت کے حساب سے آپ چلیں اب یہی بات ہے اختیارات کا ہمارے ملک کے اندر ہر شخص کو کچھ اختیارات دیئے گئے ہیں کہ بھئی پڑھانے افسر کو یہ اختیار دے دیا اس کو یہ اختیار دے دیا اب وہ اگر نجائز کرے گا تو عذاب سواب تو اس کی گردن پرے جس کے ساتھ کیا جا رہا وہ یہ تھوڑی سے سمجھے گا گیر میرے نصیم میں یہی لکھا ہوتا بھئی آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے آپ اس کے خلاف حق کی آواز اٹھائیں آپ آپ اس کے خلاف جو بھی معاملات بنتے ہیں وہ بالکل رد عمل کر رہے ہیں آپ اپنے حق کے لیے حدیث مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہے بخاری و مسلم تمام سیحہ ستہ کی کتابوں میں کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں اپنے حق کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں اب لڑنا کس انداز میں ہوگا وہ ایک طریقے کار کا ہم نے ذائچہ ہم دیکھیں گے لیکن ہم اپنے حق کے لیے تو بھولیں اگر ہم اپنے حق کے لیے بھی نہیں بول رہے ہیں جیسا کہ ہم روز مرہ ہر مہینے تو ہمیں یقینی طور پر ملے گا لیکن اگر ہم اسی طرح ظلم اور بربیت کا نشانہ بنتے چلے جائیں گے تو کیا ہم یہ سمجھیں گے کیا ہمارے نصیم میں یہ ہی لکھا ہوا تھا تو بھئی ہمارے نصیم میں اتنی مصیبتیں اور پریشانی بیماریوں کیوں لکھیں گے حلیل و رحمان صاحب بلکل صحیح بات کر رہے ہیں وہ اس بات پر روشنی ڈال رہے ہیں بائر بائر کی جو بجلی کے بھاری برکم بل ہو گئے یہ بم ہے بجلی کے بل یہ بم بند بند گیا رہے ہیں یہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یہ ہماری تقدیروں میں نہیں لکھا اب دو ہزار یونٹ جو ہے چیف جسیس اور پاکستان اور جدنے بھی لوگوں کو ملتے ہیں ہمارا دل دکھا ہے نا اندر سے جل رہا ہے کیونکہ بل ہم اپنی جیب سے مر رہے ہیں ہمیں مفت کی بجلی نہیں مل رہے ہیں معذرت کے ساتھ مسئلہ صرف یہ ہے جن کو دو ہزار یونٹ فری ملیں گے دو ہزار لیٹر پیٹرل فری ملے گا ساری مراتیں ملیں گی یا یاشیاں ملیں گی وہ کسی ادارے کے خلاف نوٹس لے سکتا ہے آپ مجھے بتائیں کسی صورت بھی نوٹس نہیں لے سکتا ہے آپ دیکھیں اگر ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی میں بات کروں جس کی میں چشمدید گواب ہی ہوں کہ ایک ایسا انسان جس کے گھر میں وہ مومتیاں جلا جلا کے پڑھ لکھ کر وہ آج افسر بنے ہوئے تو ہم یہ کہیں مفتی صاحب کے وہ ڈیزارب نہیں کرتے یا وہ یہ نہیں ہوتا دیکھیں اب ہر چیز کے لئے آپ کو ہیلا وسیلہ تو کرنا پڑتا ہے مفتی صاحب ایک بات اور سوال میرا ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر جیسے ہم پولس کے پاس جاتے ہیں ہمیں بات کرتے ہیں کہ کچھ کالی پھیڑے موجود ہیں اسی طریقے سے ہم اپنے میڈیا انڈسٹری کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں برے لوگ بھی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں جب ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں وہاں پر جب آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتوں کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اکیلے اکیلے اکہ دکھا ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتوں کو غلط باتوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے باقی سارے علماء کرام الگ کھڑے ہوتے تو آپ کو لگتا نہیں کہ کچھ علماء کرام کی بھی غلطی ہیں یا غلطی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ عام عمام جو ہے وہ مفتیوں سے مولویوں سے دور ہو گئی ہے میں وہی حرص کرنا ہوں کہ ہم لوگوں کا مزاج بنا دیا گیا ہے کہ ہم نے علماء کے پاک نہیں بیٹھنا سو کالڈ میں کسی کو ڈاکٹر کہہ رہا ہوں میں کسی خاص ڈاکٹر کو نہیں کہہ رہا اگر میں انجینئر کہہ رہا ہوں تو میں کسی خاص کو انجینئر نہیں کہہ رہا ہمارے ہوتا کیا ہے بندہ ساٹھ سار کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے اٹھا لیتا ہے تفسیر قرآن پیٹھنا اور پھر بیٹھ کے وہ بن جاتا ہے مفسیر قرآن وہ اپنا یوٹیوب چینل کھول لیتا ہے وہ اپنا ہم جانتے ہیں یہ تو فلانے ڈپارٹمنٹ کے اندر بڑے امام دار صاحب تھے اب انہوں نے جو سیکھا اب وہ اپنا اسلام ہم پر تھوپ رہے ہوتے ہیں مام پر ہم تھوپ رہے ہوتے ہیں اسلام اسلام کہتا ہے مہودہ حسنہ سے پھیلتا ہے اچھی تدبیر سے پھیلتا ہے اسلام نمبر دو ہم نے جو مولویوں سے آج دوری اختیار کر لی اچھا بابا بلے شاہر حمد اللہ سے پوچھا تھا بابا جی مولوی چور ہو سکتا ہے مولوی چور ہوتا ہے بابا صاحب نے بڑا پیارا جو آگیا فرماتا ہے چورانے دانیاں رکھنیاں نے آج ہر ایک مولوی بنا ہوا ہے آج ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے ہر ایک اپنی میں نہیں مانتا کسی مولوی کو یہ نعرہ عام ہے آپ جائیں میں یونیورسٹیز میں میرے لیکچرز ہوتے ہیں میں جاتا ہوں آجی آگیا مفتی میں کہتا ہوں میرے نام کے لئے نہیں لگاؤ مفتی I'm just simple یا شیئر یاردوز یا ریسرچر کیونکہ ہماری ذہن سازی ہو گئی ہے بچے کی مفتی شہر یاردوز مفتی اے تو مفتے ہیں مفت کھاتے ہیں اس لئے مفتی لگاتے ہیں ہمیں نفرت کر دی گئی ہے لفظ مولوی سے ہمیں نفرت ڈال دی گئی ہے امامہ باندھتے ہیں آپ جائیں ہاں ہائی کورٹ کے اندر دروازے پہ جو پیوں جو کھڑا ہوا ہوگا نا آپ کسی فائیب سٹار ہوتر کے گیٹ پہ جائیں جو دروازہ آپ کا کھولے گا اس نے امامہ باندھا ہوا ہے یہ انگریز نے کیا تھا کہ یار امامہ ان کے نبی نے فرمائے امامہ امامہ باندھو اس لئے کہ فرشنوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں اہلِ عرب جب امامہ اتار دیں گے اپنی عزت اتار دیں گے آپ کہتے ہیں آپ مدینے میں جا کے نماز آپ کو کھڑے نہیں رہنے دیتے ہیں میں ابھی آیا ہوں آپ کو حرم میں کھڑے نہیں رہنے دیتے ہیں میں نفل پڑھ رہا ہوں صحیح کر کے خدا کی قسم میری نظروں کے سامنے بیت المقدس کی مسجد اقصہ آگئے جہاں یہودی پکڑ پکڑ کے مسلمانوں کو پھینچتے ہیں مجھ کو مجھے پکڑ کے پھینکا ہے میں موں کے پل گرا میں مسلمان صحیح کے مقام پر مربع کے مقام پر نفل پڑھ رہا ہوں مجھے مسلمان کے لانے والے سعودی نے یہودیوں کی طرح پھینکا what is this nonsense تمہارے باپ کا ہے مکہ مدینہ ہمارا ہے یہ انہوں نے کیا ظلم پر بریت بچائی بھی ہے دنیا میں عیاش کون مشہور ہے عرب but they are not عرب they are سعودی کلیر ہونا چاہیے ہمیں مولوی کہتے مولوی ہے یہ بریلوی ہوگا اس لیے ان کے پیسے نماز نہیں پڑتا ایسی بات نہیں ہے ہر مسلمان جانتا ہے اسلام کیا ہے لا الہ اللہ محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیہ بس یہاں کمپلیٹ ہو گیا اسلام اب اس کے اندر مین میک نکالنا مولویوں سے دور ہونا یا ہماری نوجوان اصل کہاں تباہ ہو گئی ہے روز آپ اٹھا کر دیکھو سوشل میڈے پر آتا نا ایسی چھے مسلم بہنوں نے اسلام قبول کر دیا ایک پورے ڈرائب نے پورے اسلام قبول کر دیا پورے آفسس میں لوگوں نے اسلام قبول کر دیا کیوں اس لیے کہ اسلام آفاقی ہے بہترین ہیں ہمیں بتایا کہ اسلام اچھا نہیں ہے زبر ہے زبردستی ہے میری مرضی میری مرضی ارے نہیں بھائی اللہ کی مرضی اسلام ایک بہت ہی آسان مذہب ہے اور بہت سی آسانیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے کی گئی ہیں آپ نے جو ہے وہ اپنے لیے راستہ خود چننا ہے اور تدبیر آپ کو کرنی ہے کیونکہ اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو منزل نہیں ملے گی مفتی خلیل و رحمان صاحب ہو گئے سروت ایسکری صاحبہ ہو گئی اور مفتی سید شہریار دود صاحب ہو گئے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ آج کے پرگرام سے مجھے بھی دیجئے اجازت اپنا رکھئے گا خیال اور اپنے اردگید رہنے والے کو بھی خیال رکھئے گا اللہ حافظ